بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ بَسَتَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْ فِي الْأَرْضِ وَلَاكِنْ يُنَجْلُ بِقَدْرٍ مَا يَشَاهِ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَسِيرٌ سبحان ربک رب العزت اما یسفون وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى صَيِّدْنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى صَيِّدْنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكُ وَسَلِّ اسلامی مہینے کی ابتدا محرم سے ہوتی ہے اور اس کی انتہا زلحجہ پہ ہوتی ہے محرم کا مہینہ بھی قربانی کا مہینہ اور زلحجہ کا مہینہ بھی قربانی کا مہینہ تو شروع سے لے کے آخر تک یہ مہینے ہمیں قربانی کی یاد بلاتے ہیں پھر ان کی دو ششمائیاں بنتی ہیں دو حصے بنتے ہیں پہلی ششمائی کو اللہ نے ایک رحمت کے مہینے سے سجایا اور وہ ہے ربی الابل کا مہینہ جس میں رحمت للعالمین اس دنیا میں تشریف لائے اس سے بڑھ کر کوئی اور بڑی رحمت ہوئی نہیں تھا اور دوٹری ششمائی جو تھی اس کو اللہ تعالی نے رمضان مبارک کا مہینہ عطا کیا یہ رمضان بھی اللہ کی رحمت اور برکت کا مہینہ ہے اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگائیں کہ نبی علیہ السلام اس کا انتظار کیا کرتے تھے دعا مانگا کرتے تھے اللہم مبارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان اے اللہ ہمیں رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور بخریت ہمیں رمضان تک پہنچا آدمی بش کرے کسی مہینے تک پہنچنے کی تو اس مہینے کی کتنی اہمیت ہوگی اور یہ کون دعا کر رہے ہیں اللہ کے محبوب سلم دعا کر رہے ہیں چنانچہ رمضان مبارک کی جو برکتیں ہیں وہ پندرہ شعبان کی رات سے شروع ہو جاتی ہیں امام ربانی مجددر سانجہ حمد اللہ نے اس کو یوں سمجھایا ہے کہ سورج تو طلوع ہوتا ہے سات وجہ میں مثال دے رہا ہوں لیکن جو صبح صادق ہے نا تو چار وجہ ہو جاتی ہے اور چار وجہ کے بعد پھر تاریکی آئسہ آئسہ ختم ہوتی جاتی ہے اور اجالہ بڑھتا جاتا ہے حتیٰ کہ سات وجہ جا کر پھر سورج طلوع ہوتا ہے اور سورج طلوع ہونے سے پہلے اسفار کا ٹائم ہوتا ہے اسفار کے ٹائم میں اتنی روشنی ہو جاتی ہے کہ کئی مرتبہ بندہ دھوکے میں پڑ جاتا ہے جی سورج طلوع ہوا ہے یا نہیں ہوا ایسے لگتا ہے جیسے ہو ہی چکا تو امام ربانی مجددر سانجہ حمدہ فرماتے ہیں کہ رحمتوں کے اس دن کی صبح و صادق پندرہ شعبان سے شروع ہو جاتی ہے پھر ہر دن یہ روشنی بڑھتی جاتی ہے یہ نور بڑھتا جاتا ہے بڑھتا جاتا ہے حتیٰ کہ رمضان سے ایک دو دن پہلے ایسے ہی رحمتیں برس رہی ہوتی ہیں جیسے کہ خود رمضان کی اپنی رحمتیں ہوتی ہیں دنیا کے ہر ملک میں بجٹ بنایا جاتا ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جی پورے سال کے اندر کیا کام تیپ آنے ہیں اس کے لیے ہم اپنے پیرشتے بنائیں اور اس کے لیے رقم جرہے وہ مخصوص کر دیں دنیا میں چونکہ مال پیسے کی کمی ہوتی ہے اس لیے لوگ تقسیم کرتے ہیں پیسے کو مختلف کاموں میں اور پھر اس کی بجٹ کے اوپر پورا سال گزرتا ہے اللہ تعالی نے بھی انسانوں کے لیے یہ پندرہ شعبان کی رات بجٹ کی رات بنائی ہے یہ نکتہ سمجھنے والا ہے کہ اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے بجٹ بنانے کا مقصد کیا کہ ہر بندے کو اس کے حساب سے اللہ تعالی رزق دیتے ہیں قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ بَسَتَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ اگر اللہ تعالی اپنے بندوں کے رزق کو کھلا کر دیتے بے تحاشہ دے دیتے لَبَغَوْ فِي الْأَرْضِ وہ زمین کے اندر بغاوت کر جاتے ہر بندے کو اگر اپنی اوقات سے بڑھ کر مل جاتا تو اس کا ایمان بھی میں ہونا رہتا وہ پتہ نہیں دنیا میں کیا فرعون یا قارون مند کے زندگی گزارتا تو اللہ چکے بندوں کے ایمان کی حفاظت فرمانے والے ہیں وہ بندوں کو اتنا دیتے ہیں جتنا وہ برداشت کر سکتے ہیں آپ بتائیے ایک بندے کو اللہ تعالی مال زیادہ دے دیں بیوی کو نافرمان بنا دیں تو کیا فائدہ اولاد کو نافرمان بنا دیں تو کیا فائدہ ایک بندے کو کروڑوں پتی تو اللہ بنا دیں مگر دنیا میں اس کی عزت اس سے چھین لے تو ایسے مال کا کیا فائدہ ہے تو اس لیے اللہ تعالی بندے کو مال دیتے ہیں جتنا کہ وہ برداشت کر سکتا ہے اور اس کو لے کر وہ نیتی کی زندگی گزار سکتا ہے جہاں اللہ تعالی دیکھتے ہیں کہ اس بندے کو تھوڑا سا زیادہ مل گیا یہ اپنے آپ سے باہر نکل جائے گا یہ تو خدا ہی بول بولنا شروع کر لے گا پھر اللہ اس کے رزق کو تھوڑا کم کر لے گا تاکہ اپنی اوقات میں رہے اور نیکی کی زندگی گزار کر رہے آج کے دور میں روٹی اور رزق کو بہت اہمیت حاصل ہے ہر بندہ روٹی کے پیچھے پڑا ہو رہے ہیں رزق کے پیچھے پڑا ہو رہے ہیں میرے پاس مال ہونا چاہیے اچھا گھر بناوں اچھی گاڑی لوں پسند کی جگہ پہ شادی کروں بچے بہترین تعلیمی اداروں میں تعلیم پائیں اور تھاٹھ پاتھ کے زندگی تو داروں یہ نصفل این بن گئے ہے زندگی کا تاریخ میں روٹی کو کبھی اتنی اہمیت حاصل نہیں تھی جس نے آج ہو چکی ہے دستر خان پہ ایک سالہ نہیں ہوتا امیر لوگوں کے دستر خان پہ تین سالن جار سالن پائیں سالن سالوں کی لائن لگی ہوتی ہے خانوں کی لائن لگی ہوتی ہے اور پھر اللہ کے شکوے ختم نہیں ہوتے آج کے دور میں زیادہ کھا کر مرنے والوں کی تعداد زیادہ ہے بلڈ پیشر نمک زیادہ کھانے سے ہوتا ہے شگر میٹھا زیادہ کھانے سے ہوتی ہے ہائی کولیسٹرول چربی زیادہ کھانے سے تو جو بیماری ہیں وہ بھی زیادہ کھانے سے متعلق ہیں تو جب بیماریاں بھی ایسی ہیں جو زیادہ کھانے سے متعلق ہیں پھر ہم اللہ کا شکوہ کیوں کرتے ہیں بھئی کہ ہمیں اللہ نے کچھ نہیں دیا اللہ نے بہت دیا ہوا ہے ہمیں چاہیے اللہ کا شکر ادا کریں پہلے زمانے میں دن میں ایک مرتبہ کسی کو کھانا مل جاتا تھا تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتے تھے اور آج تو ایک دن میں تین مرتبہ اور چار مرتبہ کھانا کھاتے ہیں اور دو کھانوں کے درمیان چائے کے نام پر اور بھی کئی کچھ کھا لیتے ہیں اور پھر بات کرتے ہیں یہ پیٹ کا مسئلہ ہے بھئی ایک بات ذہن میں رکھنا یہ پیٹ کا مسئلہ صرف موت تک کا نہیں موت کے بعد بھی پیٹ کا مسئلہ ہے اگر ہم نے دنیا میں نیکی نہ دی تو پھر موت کے بعد جہنم میں انسان کو کھانے کے لیے زکوم دیا جائے گا اور جب پیاب سگے گی اور پینے کے لیے مانگے گا تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس بندے کو اللہ تعالیٰ زخمیوں کے زخموں سے جو خون اور پیٹ نکل رہی ہوگی وہ جمع کر کے پینے کے لیے دی جائے گی اس کو غشلین کہتے ہیں اب آپ بتائیے پیٹ تو اتنی بدبودار ہوتی ہے کہ بندہ کسی کے زخم کی بدبود کو سونگ نہیں سکتا جب یہ پینے کو ملے گی تو آپ سوچے کیا حال ہوگا مگر پیاس اتنی ہوگی کہ وہ بندہ یہ پیٹ پینے پہ مجبور ہو جائے گا زکوم کا درخت کھائے گا اور وہ اس کے گلے میں اٹھک جائے گا کیونکہ وہ کانٹے والا ہوتا ہے تو کانٹے داردی کھائیں تو گلے میں اٹھک جائے گی پھر غشلین پیئے گا تو وہ اتنی گرم ہوگی کہ انسان کی پیٹ کی جو آنٹیں ہیں وہ کٹ کے پہانے قراب سے باہر نکل جائیں گی اور انسان پھر ٹھیک ہو جائے گا پھر دوبارہ اس کو بھوگ لگے گی پھر پیاس لگے گی اور یہ سائیکل اس کو چلتا رکھے گا چلتا رہے گا تو یہ پیٹ کا مسئلہ بعد کبھی ہے اس لیے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ آج ہم اگر کھا رہے ہیں تو حلال کھا رہے ہیں یا مشتبے کھانا کھا رہے ہیں حرام کھانا کھا رہے ہیں یہ بات ذن میں رکھتی ہے کہ سود سے انسان کے مال کی برکت ختم ہو جاتی ہے اور زکاة پوری پوری ادا کرنے سے انسان کے مال میں برکت شروع جاتی ہے ہم نے اپنی زندگی میں درجنوں لوگوں کو سود کے دریئے ڈوبتا ہوا دیکھا ہے ریکٹیاں سے کارخانے سے کوئی پیسہ تھا بینکوں کے مسلمیں ایسے پڑے ایک وقت آیا کہ سب کچھ ہی بک گیا تو سود سے اللہ تعالی مال کی برکت ختم کر دیتے ہیں اور زکاة دینے والے کے مال میں اللہ تعالی برکت ڈال دیتے ہیں یہ برکت عجیب چیز ہے آج ہم اللہ سے مال کی کثرت مانگتے ہیں کہ لاکھ روپے ہے تو دس لاکھ ہو جائے اور دس لاکھ ہیں تو ایک کروڑ ہو جائے اور ایک کروڑ ہے تو دس کروڑ ہو جائے اور عرب ہو جائے اور پانچہ کروڑ اور نو سو کروڑ اور ایک ہزار کروڑ کثرت کو دیکھتی ہیں برکت نہیں مانگتے اللہ سے حالانکہ اگر ہمارے رزق میں برکت ہو جائے تو ہماری ساری ضرور سے پوری ہو جائیں برکت کی مثال یوں سمجھئے کہ بکری عام طور پر یا ایک بچہ دیتی ہے یا دو بچے دیتی ہے عام طور پر ایک بچہ یا دو بچے مگر اللہ نے اس میں برکت رکھی ہے آپ دیکھیں کہ بکرے کٹ سے بھی روزانہ ہیں ہزاروں کی تعداد نہیں ہیں پورا کا پورا شہر یا دو بچے دیتی ہے مگر سات بچے کم اگ کم دیتی ہے یہ کتیا کے تھن بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں کہ سات آٹھ بچے ایک وقت میں دودھ پی سکیں مگر اس میں برکت نہیں ہے نتیجہ یہ کہ آپ نے کبھی کتوں کا ریور نہیں دیکھا ہوگا کتے زبا بھی نہیں ہوتے مگر برکت نہ ہونے کی وجہ سے کہیں کوئی ایک آدھ نظر آتا ہے ورنہ ریور نظر نہیں آتے ریور آپ کو ہمیشہ بکریوں کے نظر آئیں گے جس میں اللہ نے برکت رکھی ہوئی ہے تو ہم اللہ سے اگر برکت مانگیں تو اللہ ہمیں ایسا رزق دے گا جو ہماری ضروریات کے لیے پورا ہو جائے گا ہمیں کسی کی محتاجی نہیں محضوس ہوگی ایک شخص جنید بغلالی عفضہ کے پاس آیا حضرت حج سے جانے کا اراد ہے انہوں نے فرمایا اچھا میں دعا کرتا ہوں اللہ تیرے حج کے سفر کو آسان کر دے اور یہ میری صرف سے ایک چونی لے لو ضرورت پر تو خط کر لینا وہ بڑا خوش ہو گیا ایک چونی مل گی جیسے ہی بچی سے باہر نکلا ایک کافلہ جا رہا تھا سلام دعا رہی انہوں نے پوچھا بھئی آپ کون ہیں اس نے کہا جی میرا حج پہ جانے کا اراد ہے کافلے والوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ ایک بندہ حج پہ جانا چاہتا تھا آخری وقت میں وہ بیمار ہو گیا اور اس کی سواری خالی جا رہی ہے اگر آپ کی حج پہ جانا چاہتے ہیں تو آپ کو ہم سواری دے دیتے ہیں آپ کافلے کے ساتھ سفر کر کے حج کر لیں آپ کا حج ہو جائے گا ہمیں سوا مل جائے گا لو جی یہ بندہ سواری سے سوار ہو گیا کافلے والوں نے اس کی خوب خدمت کی کھلایا بھی کھلایا بھی خدمت بھی کی اور اس نے حج کیا حج سے واپسی کے بعد کافلے والوں نے کہا جی کہ ہم نے اسی راہ سے واپس جانا ہے اگر آپ ہمارے ساتھ چلیں گے تو ہم آپ کو اسی بسٹی میں اتار دیں گے جس نے کہا بہت اچھا لو جی یہ بندہ اسی کافلے والوں کے ساتھ اپنی بسٹی میں واپس آ کر اترا اور اس کا ایک پیسہ بھی خرص نہیں ہوا جیسے ٹی ٹی ایس کا پیکج ہوتا ہے نا ایک ہاتھ میں پھر دوسرے میں پھر تیسرے میں منزل پہ پہنچ جاتا ہے اللہ نے بھی اس بندے کو ہی اتنا حج کروا کے واپس بسٹی میں پہنچا دیا خیال آیا گھر جانے سے پہلے حضرت کو سلام کر لوں بتا دوں کہ حج کر کے آ گیا حضرت کو بتایا کہ حضرت آپ کی دعا اللہ نے قبول کر لی میں تو پریشان تھا کہ خرصہ کراتے ہوگا مجھے تو کافلے والوں نے حج بھی کروا دیا اور میں تو بخریت واپس بھی آ گیا اور میرا تو ایک پیسہ بھی خرص نہیں ہوا حضرت نے فرمایا الحمدللہ وہ جب میں نے چونی دیتی وہ مجھے واپس کرتے ہو تو اللہ والوں کی چونی بھی خرص نہیں ہوتی اللہ برکت ایسی ڈال دیتے ہیں جو ان کے پاس ہوتا ہے وہ ان کی ضروریات کے لیے پورا ہو جاتا ہے تو اسی ہی ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے اپنے رزق میں برکت مانگیں اللہ تعالیٰ اشارت فرماتے ہیں وَمَنْ عَرَضْ عَنْ ذِكْرِ اور جس نے میرے قرآن سے اراد کیا فَإِنَّ لَهُ مَعِشَتًا دَنْقَا میں اس کی مَعِشَت کو تنگ کر دوں گا وَنَحْشَرْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَامَا اور میں قیامت کے دن اس کو اندہ کھڑا کروں گا تو انسان کی بدعامالیاں اس کے رزق کے دروازے کو بند کر دیتی ہیں اس کے رزق میں سے برکت کو ختم کر دیتی ہیں ایسی ہی میں چاہیے کہ ہم رزق حلال کے لیے کوشش کریں تدبیر کریں مگر اس تدبیر کے اندر بھی خوبصورتی ہونی جائیے پھر سواسی ہونی چاہیے تدبیر فیالہ ہے اور اللہ ہی دینے والا ہے تدبیر فیالہ ہے اور اللہ ہی دینے والا ہے اللہ دیتا ہے اور جو ہمیں ملنے ہے نا وہ مقدر ہو چکا قسمت میں اللہ نے لکھ دیا ہے کہ کس کو کتنا ملنے ہے لہٰذا جھوٹ بول کے کمانے کی کیا ضرورت ہے دھوکہ دے کے کمانے کی کیا ضرورت ہے بس اپنی طرف سے کوشش کریں اور اللہ سے دعا مانگیں اللہ رزق میں بھرکت ڈال دیں گے رزق اپنی رفتار میں موت سے زیادہ تیز ہے موت انسان کو بعد میں پہنچتی ہے رزق اللہ تعالیٰ پہلے پہنچا دیتے ہیں انسان نوے کی بات ہے مجھے لاہور سے ایک خانے وال جانا تھا وہاں بھی ایک شگر ملتی تو انہوں نے مجھے بلایا تھا اور کوئی میٹنگ تھی چنانچہ میرے پاس کمپنی کی نئی گاڑی تھی میں نے ڈرائیور کو کہا کہ رات کو نین پوری کر لینا اور فجر کے بعد ہم سفر شروع کریں گے اس نے کہا جی بہت اچھا ہم نے فجر کے نماز پڑھی اور سفر شروع کر دیا گاڑی اچھی تیز سپیڈ سے جل رہی تھی میں پچھنی سیٹ پہ بیٹھا ہوا کوئی اپنے دفتر کی فائل پڑھ رہا تھا کہ میٹنگ کرنی ہے تو مجھے چینے کو معلوم ہونا چاہیے اچانا کی ایک جگہ پہ نا ڈرائیور نے زور کی بریک لگائی اور بریک لگنے کے بعد ٹھک سے ایک آواز آئی تو جٹکہ لگا میں نے ڈرائیور سے پوچھا بھی کیا ہوا اُدنے کا حضرت ایک گتہ آگیا آگیا تھا تو مجھے بریک یقنم لگانی پڑی میں نے کہا دیکھ میں نے آپ کو کہا تھا رات کو نیند پوری کر کے سفر کرنا لگتے آپ نے رات کو نیند پوری نہیں کی اب آپ کو نیند آ رہی ہے اُس کو ڈر لگا کہ صاحب نراض ہو رہے ہیں تو کہیں میری نوکری سے چھٹی نہ ہو جائے تو وہ میند سے پاست کرنے گا نہیں صاحب نہیں میں نے نیند تو پوری کی ہے بس وہ سامنے آ گیا تھا مجھے یقنم بریک لگانی پڑ گئی میں نے کہا اچھا ایسے کرو کہ اب آگے جو آپ کو ریسورنٹ نظر آئے نا گاڑی روکنا میں آپ کو ایک ڈرائیور کپ چائے کا پلاتا ہوں درہا ٹائٹ کی سبھی تاکہ آپ کی آنکھیں کھلیں اور آپ صحیح ڈرائیورنٹ کریں اُس نے کہا جی بہت اچھا اُس نے جی گاڑی پھر بھگانی شروع کر دی میٹر میں نے دیکھا تو وہ ایک سو تیس چالیس کا گاڑی بھگا رہا تھا ایک سو تیس چالیس کلو میٹر گاڑی کی بہت دیر سپیڈ ہوتی ہے قانون کے مطابق تو سب ہی سے اوپر نہیں جانا جائیے مگر ان ڈرائیوروں کو قانون توڑتے ہوئے اچھا لگتا ہے تو وہ ایک سو تیس چالیس کا گاڑی بھگا رہا تھا اللہ کی شان کہ یہ تقریباً کوئی چالیس پچاس کلو میٹر کے بعد ایک جگہ پر ریسٹرنٹ آیا اور اس نے گاڑی روکی میں نے سوچا کہ پیچھے جہاں بریک لگائی تھی تو وہاں پر ایک بھٹکہ لگا تھا آواز آئی تھی کسی چیز کے ٹکرانے کی کیا پتہ کیا تیس ٹکرائی اور کتنا نقصان ہوا گاڑی کا میں ذرا دیکھوں تو صحیح گاڑی چونکہ بلکل نہیں تھی اور نئی گاڑی کو چھوٹی سیوی کوئی خراش لگ جائے نا تو دس بیس ہزار اس پر لگ جاتے ہیں تو میں گاہری سے باہر نکلا وہ ڈرائیور ابھی اپنی سیٹ پہ بیٹھا ہوا تھا میں فرنٹ سائز کی طرف آیا یہ دیکھنے کے لیے کہ گاڑی کو کوئی ڈینٹ تو نہیں پڑا جب میں فرنٹ سائز پر آیا تو عجیب میں نے دیکھا کہ جو گاڑی کا آگے ہوتا ہے نا بمپر فرنٹ پہ اس بمپر کے اوپر ایک کتہ ایسے آرام سے بیٹھا ہوا تھا تب بات سمجھ میں آئی کہ کتہ قریب آیا تو کتے نے چھلانگ لگائی اور دوسرے سے ڈرائیور نے بریک لگائی تو کتہ اچھل کے اس بمپر کے اوپر آکے بیٹھ گیا اور اس کے بعد گاڑی ایک ستیس چالیس کلومیٹر کی سپیٹ پہ تیز بھاگتی رہی اور کتہ وہی بیٹھا رہا اب جب گاڑی بند ہوئی اور کتے نے دیکھا کہ بھئی کوئی بندہ قریب آگیا ہے تو وہ بمپر سے نیچے اترا اور قریب ہڈیوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا جو ریسیڈنٹ پہ رات کے لوگوں نے کھانا کھایا تھا نا تو بچی ہڈیاں تھی اور اس نے وہ ہڈیاں کھانی شروع کر دی تب مجھے بات سمجھ میں آئی کہ ایک کتے کا رز پچاس کلومیٹر دور تھا یہ پیدل چل کے وہ رز کا حاصل کر ہی نہیں سکتا تھا اللہ نے سبب بنا دیا اس کو گاڑی کے بمپر پر بٹھا کر پچاس کلومیٹر کا سفر کروا دیا اور اس کو اس کا رز دے دیا ہمارے قریبی تعلق والے تھے گھر سا ان کا گجرانوالہ میں مگر نوکریٹ ہی ان کی کوئٹہ میں اللہ کی شام دیکھیں ان کا ایک بچہ تھا جس کی عمر کی کوئی پانچ سا وہ بچہ چنے کھا رہا تھا اب چنے کھانا بے مشکل کام تو نہیں بچہ ایک دو چنے موں میں ڈالے اور کھائے مگر بچوں میں شرارت کی ہوتی ہے وہ بچہ ایک چنہ ہوا میں اوپر اچھالتا اور پھر اپنے موں سے اس کو کیج کرتا کبیدر بھاگتا کبیدر بھاگتا جہاں وہ چنہ جاتا اور اس کو موں سے کیج کر کے کھا لیتا اب وہ اپنی گویا ایک کھیل میں لگا ہوا تھا اللہ کی شام دیکھیں ایک چنہ جو اس نے اچھالا اور وہ گیا اس کو موں میں کیج کرنے کے لیے تو وہ چنہ اس کے ناغ کے سراخ کے اندر داخل ہو گیا واپس آکھ کے گرا اور ناغ کے سراخ میں چلا گیا اس نے جلدے سے اپنی انگلی جو تھی وہ ماری ناغ میں تو چنہ جو تھا وہ اچھی طرح آگے چلا گیا اب جب چنہ آگے پھت گیا اس کی بہن اس سے دو تین سال بڑی تھی اس نے اس کو بلایا اور کہا کہ دیکھو میرے ناغ میں چنہ پھت گیا ہے اس اللہ کی بندی نے اس بچی نے اپنی انگلی جو اندر گسائی تو اس کو اور بھی آگے تک گسا دیا اب بچے نے رونا شروع کر دیا ماں نے پوچھا کیوں رو رہے ہو کہنے لگا کہ میرے تو ناغ کفراخ بند ہو گیا ہے اور چنہ ناغ بھی گھت گیا ہے ان نے کہا دیکھو میرے دن میں کہا تھا کہ شرار سے نہ کیا کرو تم بات نہیں آتے اب اگر تمہارے ابو آ رہے ہیں اور ہمیں ایک شادی کے سلسلے میں ایک گھنٹے کے بعد ہوائی جہاز سے گجرہ والا جانے ہیں اس وقت میں نے تمہارے ابو کو بتایا نا کہ تم نے یہ کیا ہے تو الٹا تمہیں مار بھی پڑے گی اور مسئلہ بھی بنے گا اور تمہاری سانس تو آ رہی ہے نا کوئی مسئلہ تو نہیں آنی بھی آن ایزی نیس ہے نا جو تم فیل کر رہے ہو چپ کر کے بیٹھ جاؤ گجرہ والا جائیں گے نا تو وہاں پہ میں ان سے بات کروں گی اور ہم تمہارا یہ چنہ جو ہے یہ نکلوا دیں گے لو جی بچہ چپ ہو گیا اس کے والے صاحب زخصر سے آئے ٹکٹے انہوں نے بروائی تھی اور بیوی نے سامان پیک کیا ہوا تھا انہوں نے سامان کھایا اور وہ جی ہوائی جہاز پہ چلے گئے کوئیٹا سے لاہور پہنچے اور پھر لاہور سے گاڑی کے ذریعے وہ گجرہ والا پہنچے جب گجرہ والا گھر میں پہنچ گئے تو بیوی نے اس وقت اپنے خاندمنٹ کو بتایا کہ جی بچہ ہے غلطی کر بیٹھ ہے اور اس کے نات کے ایک سراغ کے اندر ایک چنہ ہے وہ پھس گیا ہے آپ اس سے نراض نہ ہو بس اس کا وہ چنہ جو ہے وہ نکلوا دیں اس وقت ٹینشن تو کوئی چھی نہیں تو اس کا ہزبنٹ کہنے لگا کوئی بات نہیں میرا کزن سرجن ڈاکٹر ہے میں اس کے پاس لے جاتا ہوں اور وہ اس کو نکال دے گا چنانچہ اس نے اپنے بیٹے کو ساتھ لیا اور دو گھر کے پاسلے پہ اس کے کزن کا گھر تھا ان کی آ گیا دروازہ کھٹٹ آیا تو ڈاکٹر صاحب کی بیوی نے دروازہ کھولا اندر بلایا کہتے آنا ہوا اوہ جی بچے کے ناک کے سراغ کے اندر چنان پھٹ گیا ہے تو ہم نکلوانے کے لیے آئے ہیں اس نے کہا جی ڈاکٹر صاحب کو نہا رہے ہیں ان کو پندرہ منٹ اور لگ جائیں گے باہر نکلتے ہوئے تو آپ آئیں میں آپ کے لیے چائے بناتی ہوں آپ چائے پیئیں اس نے کہا کہ نہیں میں اندر کمرے میں نہیں بیٹھتا آپ کا جو باہر لون ہے نا اس کے اندر اچھی گھاس لگی ہوئی ہے اور دھوپ ہے اور سردی کے موسم میں دھوپے بیٹھنا اچھا لگتا ہے میں یہاں لون میں بیٹھ کے انتظار کر لیتا ہوں چنانچہ یہ باپ بیٹھا لون میں کرسیاں پڑی تھی اس پہ بیٹھ گئے اور ڈاکٹر صاحب کے آنے کا انتظار کرنے لگے ابھی پانچ منٹ گدرے تھے کہ پانچ منٹ کے بعد اس بچے کو چھیک آئی اور زور کی جو چھیک آئی تو وہ جو ناک کے سراغ میں دانا تھا نا چنے کا وہ نکلا اور نیچے گرا تو ڈاکٹر صاحب کی ایک مرگی وہاں پھر رہی تھی اس مرگی نے اس دانے کو کھا لیا تب اس بندے کو بات سمجھ میں آئی کہ یہ چنے کا دانا اس مرگی کی خراج تھا اور اس نے گجرہ والا نے اس کو کھانا تھا تو اللہ نے ایک بچے کے ناک کے سراغ میں دانے کو پھتا دیا اور اس بندے کو گجرہ والا پھتا دیا کہ مرگی کو اس کا رزق تم پہنچا کے آ جاؤ تو رزق جو اللہ نے لکھ دیا وہ بندے کو پہنچ کے رہتا ہے اگر کوئی بندہ کہے نا جی کہ میں رزق نہیں کھاتا تو وہ انکار بھی نہیں کر سکتا آپ دیکھیں جو لوگ بھوک اٹھال کرتے ہیں ان کا کیا حال ہوتا ہے ایک دن دو دن گزرتے ہیں تو پھر ان کو کھلانے کھلانے والے آ جاتے ہیں اور اگر وہ انکار کریں جی میں نے نہیں کھانا تو پھر ڈاکٹروں کو بلوا لیا جاتا ہے وہ سوئیاں چبھو چبھو کے اس کے جسم کے اندر خوراک ڈال رہے ہوتے ہیں اللہ فرماتے ہیں اچھا تو انہیں موہ کے راستے سے خوراک نہیں لینی تو میں تمہیں سوئیاں چبھو کے بھی خوراک پہنچا سکتا ہوں ایک دیہاتی لڑکا تھا اس نے جمعہ کی نماز پڑھی تو جمعہ کی نماز میں مولانا صاحب نے مسئلہ کیا کہ اللہ تعالیٰ راضے ہیں اور ہر بندے کو اس کا رضی پہنچا کے رہتے ہیں تو دیہاتی لڑکے نے سوچا کہ میں نہیں کھاتا تو میں دیکھتا ہوں اللہ مجھے رزقیاں سے پہ جاتے ہیں لو جی اس نے رابطہ روٹی نہیں کھائی صبح و ناشتے کا وقت ہوا تو ماں نے کہا بیٹا کھانا کھالو ہم ہی میں نے نہیں کھانا تو ماں تو ماں ہوتی ہے اس میں میند سماجت کی بیٹا کھالو کھالو وہ کہے لگا نہیں میں نے نہیں کھانا ماں نے جب زیادہ اصرار کیا تو وہ لڑکا گھر سے باہر نکلایا کہ گھر میں تو امی مجھے مجبور کرے گی اور میں نے کھانا نہیں کھانا میں دیکھتا ہوں اللہ مجھے کیسے کھلاتے ہیں گھر کے سامنے درفتوں کا ایک جھنڈ تھا یعنی تھوڑی جگہ تھی جہاں بہت سارے درفتے اس نے سوچا کہ میں جا کے اس درفتوں کے جھنڈ کے اندر بیٹھ جاتا ہوں نہ کوئی آئے گا نہ مجھے کھانے کو کہے گا بس میں دیکھتا ہوں اللہ مجھے کھلاتے کیسے ہیں تو ماں بھی چاری اس نے پراتھا بنایا اور جب کھانا بنا لیا تو وہ کھانا لے کے آئی اور گرگمہ پراتھا اس کی قریب لاکہ رکھا بیٹا کھانا کھالو امی میں نے کہایا کہ میں نے نہیں کھانا تھوڑی دیر وہ منت سماجت کرتی رہی پھر اس نے کہا کہ اچھا بیٹا مجھے تو اور بھی کہی کام کرنے ہیں اگر تم نے کھانا ہے تو کھالو میں روٹی رکھ کے جا رہی ہوں وہ چلی گئی اب بھوک تو اس کو لگی ہوئی تھی جات بھی نہیں کھانا کھایا تھا اور اوپر سے پراتھے کی خوشبو بھی آ رہی تھی تو دل جا رہا تھا کہ میں پراتھا کھاؤں اس نے سوچا میں اگر یہاں کھانے کے قریب لیٹر رہوں گا تو ہو سکتا ہے کہ میں کمزور پڑ جاؤں اور کھانا کھالوں اور میں نے کھانا تو کھانا نہیں میں دیکھتا ہوں اللہ مجھے کیسے کھلاتا ہے چنانچہ یہ وہاں سے اٹھا اور کوئی تیس چالیس فٹ دور فاتے پہ جا کے وہاں لے گیا وہاں پر دن میں چند لوگ تھے جو رات کو چوری کیا کرتے تھے مگر انہوں نے مشورے کی جگہ وہ بنائی ہوئی تھی درستوں کے درمیان جیسے کو پتہ ہی نہیں جلے اب وہ لوگ آگے اور مشورہ کرنے لگے کہ آج ہم نے کہاں چوری کرنی ہے کتنے بجے کرنی ہے کیسے کریں گے کیا کریں گے ان میں تیکھنے کا یہ آج بڑی مہک آ رہی ہے لگتا ہے کہیں پراتھا پکا ہوا ہے تو اس نے کھڑے ہو کے ذرا ادھر دیکھا تو ایک جگہ اس کو پراتھا اور سالن پڑا ہوا مل گیا وہ اٹھا کے لے آیا سب کو گا کے دیکھو بھئی اللہ نے کھانے کا بندوبست کر دیا ہے اب ہم سب مل کے کھانا کھاتے ہیں ان کا جو امیر تھا نا سردار تھا وہ سمجھدار تھا اس نے کہا نہیں بھئی نہیں کس طرح نہیں کھا سکتے ہو سکتے ہے کسی بندے نے اس میں جہر ملائے ہو اور ہم کھائیں تو ہم تو مر جائیں گے لہذا کوئی نہ کھائے تو کسی نے ہاتھ میں لگایا پھر اس امیر نے کہا کہ اگر کسی بندے نے شرارت کی ہے میں اس میں جہر ملانے والی تو ذرا ادھر دیکھو وہ کہیں نہ کہیں قریب ہی بیٹھا ہوگا انتظار میں کہ ہم کھا کے مریں اور وہ ہمارے تماشا دیکھیں لو جی وہ چور ذرا ادھر دھر گئے تو انہیں ایک جگہ ایک بندہ لیٹا ہوا نظر آیا لڑکا انہوں نے ان کو کان سے پکڑا اور کھیج کے لے آئے اور امیر کو کہا جی کہ یہ لڑکا لیٹا ہوا تھا انہوں نے کہا اچھا تم نے کھانے میں زہر ملائی ہے کہنے لگا جی نہیں میں نے زہر تو نہیں ملائی کھانا تو تمہارا ہی ہے نا کہتے ہیں کھانا تو میرا ہی ہے انہوں نے کہا پکی بات کہ تُو نے زہر ملائی ہے جی میں نے زہر نہیں ملائی انہوں نے کہا نہیں ملائی تو درہ کھا کے دکھا کہتے ہیں جی میں کھاتا نہیں ان نے کہا بس اب کنفرم ہو گیا کہ کھانا بھی تمہارے تو نے اسے زہر ملائی ہے اب تو خود کھانا بھی نہیں چاہتا لو جی لگاؤ اس کے دو چار جوتے اب وہ تو چور تھے اور خود پولیس مار کھاتے تھے آج ان کو پولیس بننے کا موقع مل گیا انہوں نے تو یہ اس کو لٹایا اور اس کے جوتے لگانے شروع کیے اب اس کی اچھی طرح چھترہ آل ہوئی جب مار کھا کھا کہ اس نے دیکھا کہ یہ لوگ میری جان نہیں چھوڑیں گے اور ماریں گے مجھے تو اس نے پھر کہا اچھا جی میں کھا لیتا ہوں مار بھی کھائی اور پھر بعد میں کھانا بھی کھایا اب وہ چور تو چلے گئے یہ گھر آیا اب مار کھائی ہوئی تھی جوتے پڑے ہوئے تھے بیٹھا بھی نہیں جا رہا تھا لیٹھا بھی نہیں جا رہا تھا تو ماں نے پوچھا بیٹا کیا ہوا کہہ لگا امی کچھ نے پوچھا میرے ساتھ کیا ہوا خیر ایک دن گزرا دو دن گزرا اب یہ دہاتی لڑکا اگلے جمعہ کے انتظار میں جب اگلے جمعہ کا دن ہوا تو یہ پھر مسجد میں سب سے آگے آگے جا کر بیٹھیا امام صاحب نے جمعہ پڑھایا تو جمعہ کے بعد یہ امام صاحب کو کہنے لگا امام صاحب آپ مسئلے ادھورے کرتے ہیں مسئلے پورے کیا کریں امام صاحب نے کہا بھی کون سا مسئلہ ادھورہ کیا ہے امام صاحب آپ نے پچھل جو میں بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ بندے کو رزق پہنچا کے رہتے ہیں اور جو رزق نہیں تھائے گا اللہ اس کو کھلا کے رہتے ہیں کہاں دل کو ٹھیک بتایا کہتا ہے یہ مسئلہ ادھورہ ہے تو امام صاحب نے کہا پورا مسئلہ کیا ہے امام صاحب پورا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ نے جو رزق لکھا ہوتا ہے وہ پہنچا کے رہتے ہیں اور جو بندہ اس رزق کو نہیں کھاتا اللہ اس کو جوتیں مار مار کے کھلاتے ہیں یہ پورا مسئلہ ہے تو واقعی بات صحیح ہے اللہ نے جو رزق رکھا ہے نا وہ اللہ نے پہنچانا ہے آپ کر لیں مرضی کہ جی میں نہیں کھاتا پھر دیکھتے ہیں ہچر پہا ہوتا ہے تو اللہ تعالی رازق ہے اس میں رزق کا ذمہ لیا ہے لہٰذا ساری مخلوق کو اللہ رزق پہنچاتے ہیں انسان کا تو پیٹ ہی بہت چھوٹا ہے دو روٹی سے بھر جاتا ہے ہاتھی کا پیٹ چکتہ بڑا ہوتا ہے ہپو کا پیٹ چکتہ بڑا ہوتا ہے اللہ ان کو بھی رزق دیتے ہیں اور مچھلیوں میں سے بعد مچھلیوں کے پیٹ بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں ہم امریکہ میں ایک ایک ایکوئریم دیکھنے کے لیے ایکوئریم کہتے ہیں جہاں مچھلی پا لی جاتی ہے وہ بڑا ہی دنیا کا نمائن ایکوئریم تھا تو وہاں پہ لکھا ہوا تھا کہ بلو ویل جو مچھلی ہے نا اس کا وزن روزانہ دو سو پاؤنڈ بڑھتا ہے دو سو پاؤنڈ وزن روزانہ کے حق سے بڑھتا ہے میں بڑا حران ہوا دو سو پاؤنڈ وزن روزانہ بڑھتا ہے چلو ہم سو کلو مان لیتے ہیں سو کلو روزانہ وزن بڑھے تو میں نے کہا ہو سکتا ہے دس کلو بڑھتا ہو اور ان سے اشاریہ لگانے میں غلطی ہو گئی اس لیے انہوں نے اس کو بیس کی جگہ دو سو پاؤنڈ بنا دیا اتنے میں ایک امریکن قریب سے گدرا جو وہاں کام کرتا تھا میں نے اس کو بلایا اور میں نے کہا کہ آپ نے یہ لکھا ہوا ہے کہ بلو ویل کا وزن روزانہ دو سو پاؤنڈ کے حساب سے بڑھتا ہے خودتا کہا جی سر روزانہ دو سو پاؤنڈ کے حساب سے بڑھتا ہے میں نے کہا ایسا تو نہیں کوئی اشاریہ لگانے میں غلطی ہو گئی ہو کیونکہ دو سو پاؤنڈ تو بہت ہوتا ہے اس نے وجہ کہا کہ سر ہم نے احتیاط کی وجہ سے کم لکھا ہے ورنہ تو اس کا وزن دو سو پاؤنڈ سے بھی زیادہ روزانہ بڑھتا ہے اب آپ بتائیے جس جانر کا وزن دو سو پاؤنڈ سے زیادہ روزانہ بڑھتا ہو اس کی خراب کتنی ہوگی تو اللہ ان کو بھی رزق دیتا ہے ہمیں بھی اللہ رزق دیتا ہے مگر ہم بسبرے بن جاتے ہیں رزق کمانے کے لیے حرام کرتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں دھوکہ دیتے ہیں اور معلوم نہیں کیا کیا کرتے ہیں ملتا وہی ہے جو اللہ نے لکھا ہوتا ہے مقدر میں مقدر سے زیادہ نہیں مل سکتا تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے رزق کے معاملے میں اللہ پہ بھروتا رکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں رزق پہنچائے گا حضر بازیز مستامرہ اس لیے نے ایک مسئل دن عمال پڑھی تو امام صاحب سے ان کا تعارف ہوا خود نے پوچھا کون ہے کہاں سے آئے ہیں کیا مقصد ہے آپ نے بتایا اس دوران امام صاحب نے ایک سوال کیا کہ من این تاکل آپ کھانا کیسے کھاتے ہیں تو بازیز مستامرہ نے اس کو جواب دیا اتبر حتہ عوید فلا اللہ تی سلیتوہ خلفکا حیت شکک سفی رازق المخلوقین سبر کر جو نماز میں نے جو مارے پیچھے پڑھی ہے نا میں پہلے اس نماز کو لٹا لوں اس لیے کہ تجھے تو اللہ کے رازق ہونے نہیں شک ہے تیرا تو ایمان ہی ابھی جو ہے مشکوک ہے پھر اس مولانا صاحب سے پوچھا کہ بھئی آپ نے یہ سوال کیوں کیا اس نے کہا جی کہ میرے دس بھٹی ہیں اور ذریعہ آمنی ہے نہیں تو میں چونکہ تنگ ہوتا ہوں اس لیے میں نے پوچھا کہ آپ کھانا کیسے کھاتے ہیں تو بھائی وستانیز نے فرمایا کہ اچھا تمہارے دس بھٹی ہیں نا تو جس کا رزق تمہارے ذمہ ہے اس کو گھر پہ نکال دو اور جس کا رزق اللہ کے ذمہ ہے اس کو گھر میں رہنے لو تو پھر اس کو محطوس ہوا امام صاحب کو کہ بھئی واقعی مجھے تو اللہ کے راضق ہونے میں شخص تھا میرا یقین کامل نہیں تھا اس لیے میں نے ایسا سوال پوچھا اگر یقین کامل ہوتا تو اللہ رزق پہنچانے والا ہے چنانچہ بھائی وستانیز نے اس کو جواب دیا کہ بات سنو اگر ساری مخلوق کو میرا کمبہ بنا دیا جائے جتنے دنیا کے انسان ہیں ان سب کو میرا کمبہ بنا دیا جائے اور زمین تاندے کی بنا دی جائے اور زمین کے اوپر ایک فصل کا جو ہے نہ وہ پودا نہ ہوگے اور آسمان سے ایک کترہ بارش نہ ہو تو مجھے پھر بھی یقین ہے اللہ تعالیٰ میرے کمبے کو ضرور کھانا پہنچائیں ایک مرتبہ مجھے ساؤس افریقہ کے قریب ایک ملک تھا وہاں جانے کا موقع ملا شاید اس ملک کا نام ہے توازی لینڈ مجھے صحیح یقین نہیں ہے اسی جو میں اتازہ بتا رہا ہوں کہ توازی لینڈ ملک کا نام تھا وہاں جانے کا موقع ملا جس بندے کے ہاں جا کر ہماری ریائش ہوئی وہ انجینئر تھا اور انڈیا کا رہنے والا تھا ہم نے کھانا کھایا تو میں نے عجیب بات دیکھی کہ کھانے کے دوران اس نے پانی نہیں دیا دودھ کا گلاس دیا تو مجھے عجیب لگا میں نے کہا کہ آپ نے پانی دستہ خان کے نہیں رکھا دودھ کا گلاس رکھا ہے کہتے ہیں جی یہاں کے بندوں کو اللہ پانی کی جگہ دودھ پلاتا ہے آپ بھی دودھ پیئے ہیں جب کھانا کھا لیا تو کچھ جاپس میں بات یہ شروعی تو میں نے اس سے پوچھا کہ بھئی مطلع کیا ہے اس نے کہا جی جب اس ملک کی تقسیم ہوئی یعنی یہ ملک بنا تو انگریزوں نے سرحد کی جو لائن کی نا وہ ایسے کر کے بنائی کہ پانی کے سارے ذخائر ساؤت افریقہ چلے گئے اور اس ملک میں پانی کا کوئی ذخیرہ تھائی نہیں نہ دریار نہ کوئی نہر نہ کوئی ندی کچھ تھائی نہیں انگریزوں کا خیال تھا ان کو جب پانی نہیں ملے گا تو یہ سال دو سال کے بعد مجبور ہوگی خود کہیں گے ہم نے اس ملک کے ساتھ دوبارہ اکٹھا ہونا ہے تو ہم ان کو آزادی بھی دے رہے گے مگر یہ آزاد رہ بھی نہیں سکیں گے اب اس ملک میں پانی ہے ہی نہیں کہنے لگا کہ ایک آس سال تو مشیل گدرا مگر اللہ کی شان دیکھیں کہ بارشوں کا ریٹ بڑھ گیا زیادہ ہونی شروع ہو گئی اب جب بارشیں زیادہ ہونے لگ گئیں تو جو جنگلی گھاس ہوتا ہے وہ بھی اونچا اونچا بڑا بڑا اب ان لوگوں نے گائے پال نہیں شروع کر دی ایک ایک بندے نے بیس بیس پکیس پکیس گائے پالی ہوتی ہیں اور وہ گائے سارا دن جنگل میں چرتی رہتی ہیں جب شام کو دودھ دینے کا وقت ہو پہنا تو وہ گائے اس وقت اپنے مالک کے دروازے پہ آ جاتی ہیں کہ جناب ہمارا دودھ نکال لیجئے تو مالک میں اتنا کام کرتا ہے کہ گائے کا دودھ نکال لیتا ہے اب ایک ایک بندے کے پاس اگر تیس تیس گائے ہوں گی تو پھر دودھ تو بہت زیادہ ہوگا کہنے لگا اللہ نے دودھ اتنا کر دیا کہ ان لوگوں کو پانی کی ضرورت پڑتی ہے تو یہ مجمورا اس کی جگہ دودھ پیتے ہیں اللہ نے کہا تم میرے بندوں کا پانی بند کر رہے ہونا میں اپنے بندوں کو دودھ پلا کے زندہ کر رہوں گا پھر ملک کی جو معیشت تھی نا وہ بہت کمزور تھی ہوا کیا کہ ایک جگہ ان کا سہرا تھا اس سہرا کے اندر کچھ شیشے کے ٹکڑے پڑے ہوتے تھے تو لوگ اس کو اٹھا کے اپنے گھروں میں ایک جگہ پر سجا دیتے تھے ایک بندہ انگلینڈ سے آیا ان کے گھر مہوان اس نے ان شیشے کے ٹکڑوں کو دیکھا وہ ڈائیمنڈ انڈسٹری کا ماہر کام کرنے والا تھا اس نے ان کو بتایا نہیں اس نے یہ کہا کہ اگر آپ اجازت نہیں تو اس میں سے ایک شیشہ میں بھی لے لیتا ہوں اور نگلی سارے اٹھا کے لے جائیں اس نے ایک شیشہ اٹھا لیا وہ اس کو یوکے لے گیا فیکٹی میں جا کے اس نے اس کو دیکھا تو وہ تو ڈائیمنڈ تھا اس نے اس کی ڈائیمنڈ کا ٹنگ کی پھر اس کو پالش کیا پالش کر کے جب اس نے مارکٹ میں اس کو بیچا تو اس شیشے کے ٹکڑے کی قیمت تین لاکھ ڈالر لگی تین لاکھ ڈالر یعنی تین کروڑ روپیہ چھوٹا سا وہ ڈائیمنڈ تھا اس نے وہاں سے فون کیا کہ میاں جس کو تم شیشے کے ٹکڑے کہہ رہے تھے نا وہ تو ڈائیمنڈ ہے رف ڈائیمنڈ ہے تم ایسے نہ پھیک دینا یہ بڑے قیمت ہی ہیں میں نے ایک ڈائیمنڈ سے تین کروڑ روپیہ کمال گیا ہے اب اس لئے ملنے کے بعد انہوں نے اپنے پڑوسیوں کو بتایا رشتہ داروں کو بتایا تو لوگوں نے جا کے وہ جو ریت کے اوپر پڑے ہوتے تھے نا شیشے کے ٹکڑے کو جمع کرنے شروع کر دیئے حکومت کو بھی پڑا جل گیا تو حکومت نے اس سارے ایریے پہ قبضہ کر لیا اور اس ایریے کسائی سکنا تھا دیڑھ سو کلی میٹر لمبا اور اسی کلومیٹر چوڑا اسی کلومیٹر چوڑا اور دیڑھ سو کلومیٹر لمبا اس پورے ایریے میں ریت کے اوپر جو ہے ڈائیمنڈ پڑے ہوئے تھے اب حکومت نے اس کو نکالنا شروع کر دیا اتنے ہیرے نکلے کہ پورے ملک کے لوگوں کے خرچے پورے ہو گئے حتیٰ کہ یو اینو کا اجلاس ہوا اور یو اینو کے ملکوں نے سوازی لینڈ کو ریکویسٹ کی کہ جناب آپ کے ملک سے بڑی اچھی کالیٹی کے ہیرے نکل رہے ہیں آپ زیادہ نہ نکالیں کیونکہ باقی ملکوں کی تجارت بیٹھ گئی ہے منتیں کی تو انہوں نے کہا جس ٹھیک ہے ہم اتنا نکالیں گے اس سے زیادہ نہیں نکالتے تو وہ انجینئر مجھے کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کیا دیکھیں لوگوں نے کہا تھا ان کے پاس پانی نہیں ہوگا تو یہ بھوکے مر جائیں گے اللہ نے دودھ پلا دیا لوگوں نے کہا تھا ان کے پاس انگستی نہیں پیزہ نہیں یہ ملک ختم ہو جائے گا اللہ نے کہا میں اپنے ان بندوں کو ہیرے کے ذریعے سے روٹی کھلا دوں گا اب وہ اس وقت دنیا کا بڑا امیر ملک سمجھا جاتا ہے اے چھوٹا سا ملک لیکن ہر بندے کے پاس وہاں بہت پیسہ ہے اس لیے کہ حکومت پیسے دیتی ہے پیسہ حکومت سے سنبھلتا نہیں ہیرے سے پیسہ ملتا ہے آپ نے دنیا کا کوئی ایسا ملک دیکھا کہ پورے ملک کے باشینوں کو اللہ ہیرے کے ذریعے سے روٹی کھلا رہے ہیں جو پرودگار بنی اسرائی کو چالیس سال بغیر مشکت کے من و سلوہ کھلا کے زندہ رکھ سکتے ہیں وہ کیا اپنے معبود لظم کی امت کو کھانا نہیں دے سکتے یقینا ہم اگر نیکی کے زندگی گزاریں گے تو اللہ تعالی ہمیں ہمارا رزق پہنچائیں گے روٹی پہنچائیں گے علماء نے لکھا ہے کہ رزق کی سولہ کھنچیاں ہیں ذرا احمد ہون ہے رزق کی کتنی کھنچیاں ہیں سولہ کھنچیاں ہیں اگر کوئی بندہ ان باتوں کو ذہنشین کر لے اور ان عامال کو کرنا شروع کرے تو اللہ تعالی اس کے لئے رزق کے دروازے کھول دیں گے پہلی رزق کی کنجی نماز کا احتمام اپنے وقت سے نماز پڑھنا مسجد میں آکے تکبیر اولہ کے ساتھ نماز پڑھنا تعدیل اعرکان کے ساتھ نماز پڑھنا پابندی سے نماز پڑھنا جس گھر کے سارے لوگ پابندی سے نماز پڑھنے والے ہوں گے اللہ تعالی ان کو رزق کی پریشاری میں مبتلا نہیں کریں گے ہم نماز نہیں پڑھتے ہم تو ٹکریں مارتے ہیں بس بس گھر کے کھڑے ہو گئے اور ٹھک ٹھک شروع ہو گئی نماز توجہ ہوتی نہیں اور نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں رکتیں بھی یاد نہیں ہوتی سنیں اللہ فرماتے ہیں با امر احلق بس پولات وستبر علیہ اپنے اہل خانہ کو نماز کا حکم کیجئے لا نس علو کا رزقہ ہم آپ سے رزق نہیں مانگتے نحنو نردو کو اے میرے بندے رزق تو ہم آپ کو پہنچائیں گے آپ کا کام ہے پابندی کے ساتھ خوشو اور خدو کے ساتھ نماز پڑھنا اگر تم نماز ادا کرسے رہو گے نحنو نردو کو ہم تمہیں رزق پہنچائیں گے تو اللہ تعالیٰ نماز کا احتمام کرنے والے لوگوں کو رزق پہنچا لیتا ہے رزق کی دوسری کنجی استغفار کی کسرت کرنا استغفرو ربکم انہو کان غفارا یرسل سماع علیکم مدرارا امام قرطمی رحمدہ نے لکھا ہے کہ گناہوں کی معافی مانگنے سے اللہ بارش برساتے ہیں اور بندے کے رزق کو وزی کر دیتے ہیں یعنی بندہ گناہوں کی معافی مانگتا ہے اور اللہ اس کے رزق میں برکت ڈال دیتے ہیں ایک دفعہ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا حضرت بڑے عرصے سے بارش بند ہے دعا کیجئے تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا کرنے شروع کر دی اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے معاف کر دے تو بنی اسرائیل نے کہا کہ حضرت ہم نے تو آپ کو کہا کہ بارش کی دعا مانگے اور آپ مقفرت کی دعا مانگے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جب اللہ کسی کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں تو پھر اس کے رزق میں بھی برکتیں عطا فرما دیتے ہیں حضیث موار کہے من اکثر من الاستغفار جو بندہ استغفار کی کثرت کرتا ہے جعل اللہ لہو من کل ہم من پرجا اللہ تعالیٰ اس کو ہر پریشانی میں سے نجات عطا فرما دیتے ہیں ومن کل دی کے مقرجا اور ہر تنگی میں سے اللہ اس کے لئے نکلنے کا رابطہ نکال دیتے ہیں ورزقعو من حیث اللہ یا حسیب اور اللہ اس کو ایسی طرف سے رزق دیتے ہیں جہاں سے اس کو گوان ہی نہیں ہوتا وہاں سے بھی اللہ رزق دے رہے ہوتے ہیں رزق کی تیفری کنجی انفاق کی سبیل اللہ وما انفبتم من شیئن فو ویخلفو اللہ فرماتے ہیں تم اللہ کی راہ میں جو خرچ کرو گے اللہ تمہیں اس کا بدلہ دے کر رہے گا یعنی انسان جو مسجد پہ خرچ کرتا ہے مدرسے پہ کرتا ہے یا نیک تاموں میں خرچ کرتا ہے تو اللہ اس کا بدلہ اس کو دے کر رہتے ہیں ملتا ہے اس کا بدلہ مال میں کم ہی نہیں ہوتی اللہ مال کو اور بڑھا دیتے ہیں ہم نے ایک مرتبہ نیویورک میں ایک مسجد بنانی تھی تو ہمارے ایک ساتھی تھے ان کا نام تھا خرشید صاحب وہ مجھے کہنے لگے کہ حضرت آپ واشنگٹن میں رہتے ہیں آپ نے مسجد بنائی ہے الہدا کے نام سے اگر آپ نیویورک آ جائیں تو ہمارے ایریے میں یہودی بہت ہے ان کا ایک سینگاگ بکر آئے ہم اس کو اگر خرید کے مسجد بنا دیں تو مسلمانوں کے لئے ایک جگہ بن جائے گی اور میں تو یہ کام نہیں کر سکتا آپ کر لیں گے ہم نے کہا بہت اچھا اگر ہمارے وہاں جانے سے اللہ کا گھر بنتا ہے تو ہم اللہ کی خاطر ہجرت کر دیتے ہیں ہم نے جی واکنگٹن دوستوں کو روتے ہوئے چھوڑا اور نیویورک منتقل ہو گئے وہاں کا محول بھی ذرا نیا نیا تھا بچوں کا دل بھی نہیں لگتا تھا میں نے کہا بچوں مجاہدہ کرو اللہ کے لئے ہم نے یہ کام کیا ہے اللہ قبول کرے وہ ساتھی مجھے ایک نن کہنے لگے کہ حضرت ہم یہودیوں سے میٹنگ تو کریں یہ کتنے میں عمارت بیچ دیں گے ہم نے میٹنگ کی تو انہوں نے ہم سے ون ملین ڈالر مانگا یعنی دس لاکھ ڈالر مانگے ہم نے ان سے کہا کہ نہیں پرائیس کتنی زیادہ نہیں ہے آپ اس کو کم کرو کم کرو تو میٹنگ میں بات کرتے کرتے وہ نو لاکھ پر آکے رک گئے کہنے لگا جی یہ آخری ہے فکر آپ نے لینا ہے تو بات کریں نہیں تو پھر آپ اپنے گھر ہم اپنے گھر ہم نے کہا ٹھیک ہے ہمیں ایک ہفتہ دیں ہم آپ کو اس کا جواب دیتے ہیں ہم دونوں گھر واپس آئے تو وہ مجھ سے پوچھنے لگے حضرت یہ نو لاکھ ڈالر ہم ان کو کیسے دیں گے میں نے کہا بھئی جس کا گھر ہے نا فکر بھی اسی کو ہوتی ہے تو گھر کس کا بھٹ رہا ہے کہہ دے جی اللہ کا میں نے کہا اللہ کا گھر بن رہا ہے تو اللہ سبب بنا دیں گے کوئی میرا گھر تھوڑا بن رہا ہے جو میں پریشان ہوتا اللہ کا گھر بن رہا ہے اللہ سبب بنا دیں گے وہ مجھے کہنے لگے اچھا ہم فنڈ ریزنگ زینر کرتے ہیں یعنی ہم کھانے پہ بلاتے ہیں آبادی کے لوگوں کو پھر ان کو کہیں گے کہ بھئی آپ لوگ مسجد کے لیے پیسے دیں تو فنڈ آ جائے گا تو مسجد بن جائے گی میں نے کہا بھئی دیکھو ہم نے زندگی میں کبھی اس طرح چندہ نہیں مانگا نہ ہمارے مدرموں کا یہ دستور رہا ہے آپ اگر کوشش کرو اور آپ اگر اللہ کا گھر خریدو تو یہ میں آپ کو گرنٹی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کم اد کم دست بنا واپس لٹائیں گے یعنی ایک کے بدلے دست اللہ واپس کریں گے مجھے کہتے ہیں حضرت آپ گرنٹی کرتے ہیں میں نے کہا بھئی کاغل پر تحریر لکھو اور میرے ہاتھوں اور پاؤں کے انگوٹھے لگوالو ابھی یہ میں کم سے کم بتا رہا ہوں کہ ایک کے بدلے دست ملے گے ورنہ تو اللہ تعالیٰ ستر بھی دیتے ہیں ساتھ سو گناہ بھی دیتے ہیں اللہ بغیر حساب ان کو میری بات پر یقین آ گیا ان کا فارمیسی کا کاروبار تھا تین چار لاکھ ڈالر کو اس کے اپنے اکاؤنٹ میں تھے اس نے وہاں سے نکال لیے دو تین لاکھوں سے اپنی بیوی کے اکاؤنٹ سے لے لیے پھر بچوں کے لیے لاکھ لاکھ دو دو لاکھ اس نے الگ رکھے ہوئے تھے وہ بھی اس نے نکال لیے کچھ اپنے والد کو اس نے بھیجے ہوئے تھے جو ان کے اکاؤنٹ میں پڑے ہوئے تھے اس نے واپس مگا لیے نو لاکھ ڈالر اس بندے نے اکٹھے کر دیئے مجھے کہنے لگا جی پیسوں کا انتظام ہو گیا ہے ہم نے کہا بہت اچھا لو جی ہم نے اس کی پیمنٹ کر دی شنگاؤک کی اور کاغذ ہمارے نام ہو گئے ریجسٹری ہمارے نام ہو گئی اور ہم نے آکے ان امارت کو کھولا اس کی سفائی کی اور اس نے نماز پڑھنی شروع کر دی اب جب جمعہ ہم نے پڑھایا تو الگت عبادی کے لوگ بڑے حیران چندہ بھی نہیں ہوا اور یہ مسجد بھی کھل گئی ہر بندہ پوچھے اس سے کہ یہ مسجد کیسے بنی وہ سب کو میرے پاس بھیجے کہ حضرت صاحب سے پوچھو کہتے بھیجے اب جو مجھ سے پوچھنے آئے تو میں اس کو ایک ہی جواب دیتا تھا بھئی بتاؤ یہ گھر کس کا ہے جی گھر تو اللہ کا ہے پھر جی اس کا گھر ہوتا ہے فکر تو پھر اسی کو ہوتی ہے نا تو اللہ سے پوچھو اللہ نے کوئی انتظام کر دیا ہوگا سکون ہو گیا اب وہ جو بندہ تھا نا جس نے پیسے لگائے تھے میرے پاس آیا مجھے کہنے لگا حضرت میں نے تو زندگی کے تیس سال میں جو کمایا تھا سب لگا دیا مسجد کے اوپر اب میں کیا کروں میں انہوں نے کہا دیکھو بھئی آپ کے دو گھر ہیں ایک میں آپ رہتے ہیں اور دوسرا گھر جو ہے نا وہ آپ نے قرائے پہ دیا ہوا ہے وہ جو قرائے پہ گھر دیا ہوا ہے نا آپ اس گھر کو بیچ لیں اور جو پیسے آپ کو ملیں اس سے آپ پھر اور گھر خریدیں بیچیں اور پروپٹی کا کام شروع کر دیں اس نے بات مان لی لو جی اس کا وہ مکان چار لاکھ ڈالر کا بکا اور اس نے پھر اس سے ایک اور مکان خریدا پھر اس کو بیچا پھر اور خریدا تین سال جب گدرے تو ایک جن میں وہ میرے پاس آیا کہنے لگا حضرت جو آپ نے وعدہ کیا تھا اللہ نے پورا کر دیا میں نے پوچھا کیسے کہنے لگا حضرت آج اس وقت نو ملین ڈالر کی پروپٹی کا میں مالک ہوں نو ملین ڈالر کی پروپٹی کا میں اس وقت مالک بن چکا ہوں نو لاکھ دیئے تھے اللہ نے دس گناہ بڑھا کے مجھے دے دیئے اور ہم نے اپنی زندگی میں درد نو مرتبہ یہ دیکھا ہے اللہ دیتے ہیں ایک دفعہ میرے پاس ایک بندہ آیا شریف آدمی تھا اس نے حکومت سے ایک گولڈن شیک ہینڈ لیا تھا گولڈن شیک ہینڈ میں اس کو سارے جو پیسے تھے اس کے بنتے وہ مل گئے تھے اس نے سوچا میں پیسوں کو محفوظ کرنوں گا اور چھوٹی موٹی نوکری کر کے میں میرے بیوی ہم اپنا پیٹ پال لیں گے اور نوکری سے جان چھٹے گی لو جی اس کو کوئی پندرہ سولہ لاکھ روپیہ بینیفٹ کا ملا اب ایک غریب آدمی کے لیے پندرہ سولہ لاکھ بڑی رقم ہوتی ہے اللہ کی شان دیکھیں ایک بندہ اس کے پیچھے لگ گیا کہ آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں ان کو بینک میں رکھنے کا کیا فائدہ اس کو تجارت میں لگاؤ اور تمہیں ہر مہینے اتنے پیسے ملیں گے کہ آرام کی زندگی خزار ہو گئے اس کو ڈر بھی لگتا تھا مگر دوست اس کو مجبور بھی کر رہا تھا اس نے بیوی سے مشرع کیا بیوی نے کہا دیکھو اگر تمہارا دوست قابل اعتماد ہے تو آدھی رقم لگا دو تاکہ رسک آدھا ہو جائے آٹھ لاکھ دے دیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں لو جی انہوں نے آٹھ لاکھ اس بندے کو دے دیئے اس بندے نے جو وعدہ کیا تھا نا کہ ہر مہینے آپ لوگوں کو پچاس ہزار ملے گا یا ستر ازار یا جتنی قیمت تھی وہ ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو آتا اور اتنی قیمت ان کو دے دیتا ایک سال میاں بیوی نے دیکھا کہ ہر مہینے کے اینڈ پہ ہمیں ستر پہ ستر ازار مل جاتا ہے انہوں کا بڑا اچھا کاروبار ہے یہ تو اتنے کہا جی کاروبار تو اور بھی اچھا ہو سکتا ہے اگر انویسمنٹ اس میں اور کی جائے اب یہ بھولے لوگ تھے انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی اب باقی پیسے اس کو دے دیتے ہیں چنانچہ انہوں نے باقی سات لاکھ آٹھ لاکھ ہی اس کو دے دیئے ہیں اب جیسے ہی انہوں نے باقی پیمنٹ بھی اس کو دینا اس بندے نے جو منزلی پیمنٹ کرنی تھی وہ کرنی چھوڑ دی پہلے پہلے تاریخ کو دیتا تھا اوہ جی کاروبار ٹھیک نہیں میں دس تاریخ کو دوں گا پھر پندرہ تاریخ کو دوں گا پھر بیس تاریخ کو کرتے کرتے اگلا مہینہ آ گیا اور یہ پیمنٹ نہیں دیتا تھا جب انہوں نے اس کو کہا کہ بھئی آپ نے ہم سے تو باقی پیسے بھی لگوا دیئے اور آپ ہمیں پیسے بھی نہیں دیتے تو حسین کا پھون اٹینڈ کرنا بھی چھوڑ دیا اب یہ اور پریشان چنانکہ جب ایک دو بندوں کو لے کے یہ اس کے پاس گئے اور اس سے بات کی کہ بھئی آپ نے ہم سے سولہ لاکھ روپے لیا تھا اور اب آپ ہمیں پیسے نہیں دیتے مہینے کے تو مسئلہ کیا ہے انہوں نے کہا جی مسئلہ تو یہ ہے کہ کاروبار میں نفتان ہوا اور سولہ لاکھ روپے ڈوب گئے اب یہ اسے لڑ بھی نہیں سکتا تھا اور کوئی ریکارڈ بھی ایسا نہیں تھا کہ وہ یہ عدالت میں بتائے کہ میرے پیسے اس کے پاس ہیں وہ بندہ پیسے دم کر گیا یہ بندہ بڑا پریشان کہ میرے تو سولہ لاکھ روپے ڈوب گئے اللہ کی شان دیکھیں جی کہ یہ بندہ ایک اللہ والے کے پاس آیا اور آکے بہت رویا بہت رویا یعنی تب تب اس کے آنسوں گر رہے تھے جوان بیٹے کی موت پر کسی باپ کے آنسوں ایسے نہیں گرتے جیسے اس بندے کی آنسے آنسوں گر رہے تھے اس اللہ والے نے پوچھا میان کیوں ہی سنا پریشان ہو کہتا ہے جی مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی یہ پیسہ تو میرے بچوں کا حق تھا میں اگر اس کو سنبھال کے رکھتا تو بچوں کو تعلیم دلواتا بچوں کی شادیاں کرتا اپنے وقت پہ اور میں نے ایک بندے پہ اعتماد کر کے کاروبار میں لگا دیئے آج سارے پیسے ڈوب گئے اور اس کا ذریعہ میں بنا ہوں یہ غلطی میری ہے انہوں نے پوچھا اچھا بھئے یہ بتاؤ تمہارا رزق دھمین میں ہے یا آسمان میں ہے اس نے کہا حضرت آپ بتائیں انہوں نے کہا کہ اللہ قرآن مجھے میں فرماتے ہیں وَفِتْتَمَاِ رِزْكُكُمْ تمہارا رزق آسمانوں میں ہے تو جب رزق آسمانوں میں ہے تو اللہ نے آسمانوں سے رزق پہنچانا ہے کوئی اس کا راستہ روگ سکتا ہے کہتا ہے نہیں ان کا اگر تمہارا مال کسی نے زبردستی کھا لیا ہے تو کوئی بات نہیں تم تھوڑی سی محنت کرو اللہ تمہیں دوسرے راستے سے پھر وہی رزق دے دے گا بندے کو تسلی ہو گئی یہ گھر واپس گیا اور اس نے اپنی بیوی سے مشرہ کرنا شروع کر دیا کہ کون سا کاروبار ہے جو میں بغیر پیسے کے کر سکتا ہوں چونکہ کاروبار کے لیے پیسے چاہیے نا اس کے پاس تو پیسے سے نہیں تو بیوی نے مشرہ دیا کہ یہ دہاتی علاقہ ہے اور دہاتی لوگ خاد خریدتے ہیں شہر سے جا کے تو ان کو تو پتہ نہیں ہوتا خاد کا نام کیا ہے تو بہتر یہ ہے کہ آپ پڑھے لکھے آپ شہر جائیں خاد کی بوریاں وہاں سے خریدیں اور ان کو آکے یہاں بیچیں اور جب پیسے مل جائیں تو آپ ان کو واپس کر دیں یہ بندہ کہتا ہے جو کہ میں ایک کمپنی کے پاس جا جو خاد بیچی تھی میں نے انہیں اپنا تعالیٰ پر وایا اور میں نے کہا کہ میں پڑھا لکھا بندہ ہوں اور ایک اچھی پوز پہ کام کر چکا ہوں میرے پاس پیسے نہیں ہیں آپ لوگ مجھے ایڈوانس میں بیگ دے دیں میں ان کو بیچ کے پیسے آپ کو ایک مہینے کے اندر واپس کر دوں گا تو پہلے تو انہوں نے انکار کر دیا جب بار بار میں نے ان کی منت حماجت کی اور ان کو اپنے حالات سمجھائے تو منیجر مجھے کہنے لگا آپ کی شکل سے لگتا ہے کہ آپ بڑے ریزنیبل بندے ہیں شریف بندے ہیں آپ نے اتنی بار ہمیں کہا ہے کہ اب تو مجھے شرم آنے لگ گئی ہے کمپنی کی پالیسی تو نہیں ہے میں آپ کو دس بوریاں اپنے نام پہ کریڈٹ دے دیتا ہوں نہ بھی پیسے لیے تو میں بھر دوں گا آپ لے جاؤ اور ہمیں پیسے واپس کرنا لوگی اس بندے نے دس بوریاں لی اور دہات میں آکے لوگوں کو بیج دی ایک سو بیچ کی پڑتی تھی تو اس نے ایک سو پچاس کی قیمت لگا دی آخر شہر گیا تھا اور بوریاں لے کے آیا تھا تو لوگوں نے اس سے لے لی اس نے ایک مہینے کے اندر پیسے واپس کر دی ہے تو جو دفتر والے تھے وہ خوش ہو گئے کہ یہ بندہ دو نمبر نہیں ہے اچھا بندہ ہے پیسے واپس کر دیتا ہے اب انہوں نے اس کو دس کی جگہ بیچ بوریاں دے دی یہ سسلہ بڑھتا رہا بڑھتا رہا بڑھتا رہا حتیٰ کہ ایک ایسا وقت بھی آیا کہ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو ایڈوانس میں ایک ٹرک پورا دے دیں گے اس نے ٹرک بوریوں کا بھرا اور دہات میں آکے لوگوں کو کھاد بیچی اور پیسے ان کو واپس کر دیئے پھر ایک ٹرک کے بعد انہوں نے کہا ہم دو ٹرک بھی دے دیں گے تین ٹرک بھی دے دیں گے اس کو ٹرکوں کے ٹرک ایڈوانس ملنے شروع ہو گئے مگر یہ ایمانداری کے ساتھ خاد بھیجتا اور پیسے اپنی زیڑ سے پہلے لٹا دیتا پانچ سال اس کو اس طرح لگے اسی ماظر فقیر میں یہ میرے پاس آیا اور مجھے آکے کہنے لگا کہ حضرت میں نے اللہ تبکل اپنا کام شروع کیا تھا الحمدللہ آج مجھے اللہ نے سولہ کروڑ روپے کا مالک بنا دیا سولہ لاکھ ڈوبے تھے اللہ نے اس کو سولہ کروڑ کا مالک بنا دیا دس بنا تو اللہ لٹاتے ہیں ہم نے اپنی جنگی میں درجنوں دفعہ دیکھا ہے دو چار دفعہ کی بات نہیں درجنوں دفعہ دیکھا ہے چند دن پہلے میرے پاس ایک میمن تھاب آئے انپڑ بندہ تھا بالکل پڑا ہوا نہیں تھا مگر کروڑوں پہ دی بندہ بیعت ہونے کے لیے آئے میں نے اس سے پوچھا کہ بتائیں آپ کا کام کاروبار کیسے ہے کہنے لگا حضرت آپ تو میرے پیر ہیں آپ کو تو مجھے پوری بات صحیح صحیح بتانی ہے ایک کاروباری بندہ تھا اس نے میرے تین کروڑ روپے کھا لیے اب میں اس سے مانگتا تھا وہ دیتا نہیں تھا لڑنے کے قابل میں نہیں تھا میں بڑا پریشان ایک اللہ والے کھپاپ گیا حضرت کوئی وظیفہ بتا دو وہ بندہ میرے تین کروڑ روپے واپس کر دے انہوں نے کہا بھئی جو مشورہ میں دوں اس پر عمل کرو گے کہنے لگا حضرت آپ بتائیں انہوں نے کہا کہ تم تین کروڑ روپے معاف کر دو درہا اندازت بات سنیے گا تین کروڑ روپے لینے اور وہ اللہ والے کہنے لگے کہ میاں تم تین کروڑ اس کو معاف کر دو اگر وہ نہیں دے سکتا کہتا ہے یہ انوکی سی بات تھی مگر میں نے سوچا ایک اللہ والا کہہ رہا ہے تو میں تین کروڑ معاف کر دیتا ہوں کہنے لگا حضرت تین کروڑ میں نے اس کو معاف کر دیا اور آج ایک سال کے بعد تین سو کروڑ روپے کا میں خود مالک بنا ہوں تین کروڑ غریب کو معاف کیا تھا اللہ نے ایک سال کے اندر اندر کاروبار ایسا اس کا چلایا مجھے کہنے لگا حضرت میں تین سو کروڑ کا اس وقت مالک بنا ہوا ہوں انپڑ آدمی ہوں اللہ نے میرا کام ایسا چلا دیا تو بھئی رزق اللہ دیتے ہیں اور جو بندہ ایمانداری سے کام کرتے ہیں اللہ اس کے رزق میں برکت دے دیتے ہیں اس رزق کے لیے جھوٹ نہیں بولنا پڑتا دھوکہ نہیں دینا پڑتا دوسرے کا مال ہتھیانہ نہیں پڑتا بلکہ اللہ سے مانگنا پڑتا ہے اللہ سالہ عطا کر دیتے ہیں فیصلباد میں ایک بندہ ہے جو مرک بلاؤ بناتا ہے اس کی دکان کا نام ہے جہانگیر مرک بلاؤ میرا خیال ہے اس سے دس گناہ بیتر مرک بلاؤ تو ہمارے اپنے گھروں میں بنتا ہے مگر اس بندے کا نام اللہ نے مشہور کر دیا لہذا جو بندہ فیصلباد جاتا ہے نا تو بیوی کہتی ہے اچھے جا رہے ہو تو پھر مرک بلاؤ کھا کھانا اور واپسی پہ ہمارے لئے بھی لیکھ کھانا اس بندے کا مرک بلاؤ اتنا بنتا ہے کہ اس کا ریسٹورنٹ یہ ہے وہ تقریباً چار یا پانچ منزلہ ہے اس میں کوئی دو ہزار سے زیادہ کرسیاں لگتی ہوں بھی اور شام کو سارا بھرا ہوتا ہے اس کا ریسٹورنٹ پھر اس کے ریسٹورنٹ کے سامنے جو سڑک ہے نا وہ بہت بڑی ہے کھلی سڑک ہے اور جو فٹ پاتھ ہے وہ بھی بہت کھل ہے تو ایک صاحب مجھے کہن لگے کہ حضرت تقریباً سین سے چار سو کرسیاں تو اس نے فٹ پاتھ پہ لگائی ہوتی ہیں وہ بھی بھری ہوئی ہوتی ہیں پھر لوگ آتے ہیں اور اس کے دکان کے سامنے اپنی گاڑیاں کھڑی کرتے ہیں اور گاڑی میں پارسل مگا کے وہیں بیٹھ کے کھا لیتے ہیں اندر جاتے ہی نہیں تو چار پانچ سو بندے تو گاڑیوں میں بیٹھ کے کھاتے ہوں گے تو چار پانچ سو بندے گاڑیوں میں بیٹھ کے کھاتے ہیں تین سو بندے پارک پہ بیٹھ کے کھاتے ہیں اور دو تین ہزار بندے اندر بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں میں نے کہا پھر کہنے لگا کہ مجھے ایک دن خیال آیا کہ میں اس سے پوچھوں تو صحیح کہ روزانہ دیگیں کتنی لگتی ہیں کہتے ہیں میں نے ان کے کوک کو بلایا اور میں نے کہا آپ نے انہیں سچ بات بتانا روزانہ کتنی دیگیں مرفلوں کی بکھتی ہیں انہیں کہا جناب تین سو دیگیں روز بکھتی ہیں تو میں نے اس کوک سے پوچھا کہ سچ سچ بتاؤ ایک دیگ میں کتنے پیسے بچتے ہوں گے اس نے کہا جی میں سچ بات بتاؤں جھوٹ نہیں بولتا ایک ہزار روپیہ ایک دیگ میں تو بچی جاتا ہوگا اب اگر ایک ہزار روپیہ ایک دیگ میں بچتا ہے اور تین سو دیگیں روز کی لگتی ہیں تو تین لاکھ روپیہ روز کا بنا آپ مجھے بتاؤں کوئی فیکٹی والا ایسا ہے جو کہہ کہ تین لاکھ روپیہ روز کا پروفٹ ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ مرد فلاؤں میں سے تین لاکھ روز کا پروفٹ دے رہے ہیں اگر کسی کو بتاؤ نہ نہیں کاروبار کے ہے یہ اب مرد فلاؤں بتاتے ہیں تو شرم آتی ہے یہ بھی کوئی کام ہے مگر اللہ نے اس کو گروڑوں پر ہی بنا دی ہم ایک سفہ کراچی میں تھے تو ایک سفہ مجھے کہنے لگے حضرت کل فجر کے وقت ہم جائیں گے سمندر کے کنارے بڑا تھنڈا وقت ہوتا ہے ہوا چلتی ہے مزہ آتا ہے اور وہاں پہ ہم فجر کی نماز پڑھیں گے اور پھر ہم وہاں پہ بیٹھ کے مراقبہ بھی کریں گے میں انہوں نے کہا بھئی مجھے تو ایسے گھومنے پھرنے کی عادت نہیں ہے کیا ضرورت ہے وہاں جانے کی اس نے کہا حضرت عورتوں کا تو اس وقت نامشان نہیں ہوتا بندے بھی نہیں ہوتے وہاں تو بہت تھنڈی ہوا ہوتی ہے اور اس میں جب بیٹھ کے مراقبہ کرتے ہیں تو بڑا دل لگتا ہے اور پھر سمندر کی لہروں کا جو شور ہوتا ہے وہ اور مزہ کرتے ہیں اگر آپ ایک دفعہ مراقبہ کر لیں تو آپ ہمیں کہیں گے میں نے روزانہ فجر وہیں جا کے مراقبہ کرنے ہیں اب اس نے رشوتی ایسی دی کہ میرا دل کر پڑا بھئی ٹھیک ہے اگر اللہ کی یاد اتنی اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں تو ہم جائیں گے میں انہوں نے کہا ٹھیک ہے کل مجھے آپ لے جانا اس کے گاہ میں لو جی وہ بندہ گاڑی لے کے آ گیا اور ہمیں بٹھا کے چلا بادر آباد سے صدر کراچی کے اندر سے وہ گزر رہا تھا مجھے کہتا ہے حضرت میں آپ بے تماشا دکھاؤں میں ان کا خدا کا خوف کرو صبح صبح کا وقت ہے اس وقت کیا تماشا دکھانا ہے تو اس نے گاڑی کو موڑا اور ساتھ والے بزار میں میں نے دیکھا کوئی تین سو کے قریب پتھان ایک لائن سیزی کھڑے ہوئے تھے پہلے تو میں سمجھا کہ یہاں کوئی امریکن ایم بیسی ہے کیونکہ ہم پاکستانی ویسے تو لائن بنانے کے عادی نہیں ہیں کوئی ایسا ہی ملک ہوگا کہ جس کے قریب ان کو ڈر ہو اور یہ آرام سے لائن بنا کے کھڑے ہو کہ کہیں ہمیں نکال ہی نہ لیں تو میں نے کہا کوئی امریکن ہے کہتے ہیں نہیں اس نے قریب جا کے بریک لگائی تو میں نے دیکھا وہ ایک لسی کی لکان تھی نام تھا اس کا پردند علیکل تھی دکان کا نام تھا پردند علیکل تھی اور اس پہ صبح صبح لسی بیچتے تھے اب گاڑی میں بیٹھ کے میں اندر دیکھنا ہوں تو اندر انہوں نے سینلس ٹیٹ کا ایک ٹینک بنایا ہوا ہے اور ایک بندہ یہ جو دہی کے کنڈے ہوتے ہیں نا پراتیں کنڈے وہ اس کے اندر ڈال رہا ہے ایک دو تین بند وہ گلتی گن رہا ہے لو جی اس نے کہیں تیسٹ کیالیس کنڈے ڈالے اور پھر اس نے اونچا کہا اور جیدہ ہی پوری ہو گئی پھر ایک دوٹن لڑکا آیا اس نے کوئی چینی کی ایک دو بھوریاں تھی وہ اٹھائیں اور اس نے اس ٹینک کے اندر چینی کی بھوریاں بھی ڈال دی پھر اس نے آواز لگائی یہ چینی بھی پوری ہو گئی پھر ایک تیسٹ لڑکا آیا اس کے پاس پائی تھا پانی والا اس نے اس میں پائی بھرنا شروع کیا اور ایک خاص لیول تک اس میں پانی بھر دیا پھر اس نے کہا جی پانی بھی پورا ہو گیا جب سب نے کہا نا کہ زئی بھی پوری ہو گئی چینی بھی پوری ہو گئی پانی بھی پورا ہو گیا تو ایک بندہ کھڑا تھا اس نے موٹر کا بٹن دبایا جو سکیرر لگا ہوا تھا اس کے اوپر موٹر چلنی شروع ہو گئی پانچ منٹ موٹر چلتی گئی اور پانچ منٹ کے بعد اس نے کہا جی کہ دہی علسی بن گئی لو جی وہ سٹینلیس ٹیل کے ٹینک کے ساتھ انہوں نے سٹینلیس ٹیل کا پائی بچھایا ہوا تھا اور جیسے بھدو خانے میں ٹونٹیاں لگی ہوتی ہیں نا ایسے سٹینلیس ٹیل کی ٹونٹیاں لگی ہوئی تھی اور وہاں پر کوئی بیس پچیس لڑکے کھڑے تھے ساپ سترے لباس ان کے اور وہ ایک ایک گلاس اچھاتے تھے اور لسٹی کا بھر کے وہ لائن والے ایک بندے کو دیتے تھے پیسے لے لیتے تھے جتنی دیر میں وہ تین سو بندوں کی جو کتار تھی وہ ختم ہوئی اور تین سو بندے لسٹی پینے والے آگئے وہ بندہ مجھے کہنے لگا حضرت لسٹی سے اس کو وہ کروڑوں کی آمدنی ہے اللہ اس کو رسٹی سے رزق دے رہے ہیں اب آپ بتائیے بھئی کسی کو محفل میں بیٹھ کے بنا ہے بھئی کیا کاروبار کرتے ہیں جی ہم لسٹی بنا کے بیٹھتے ہیں شرم نہیں آتی لیکن اللہ اس کو لسٹی سے رزق دیتے ہیں اور وہ کروڑوں پر نہیں بندہ ہے تو جو پر وزیگار وہ فلاؤں سے رزق دے سکتا ہے لسٹی سے رزق دے سکتا ہے وہ ہمیں بھی رزق دے سکتا ہے بس ہم اللہ پہ یقین کریں اور نیکی کی لائن دے نیت ہی کریں ہماری اپنی نیت خراب ہوتی ہے دتیجہ بھی خراب ملتا ہے جب نیت ہی کروگی تو پھر اللہ تعالی ہمارے ساتھ معاملہ بھی اچھا کرے گے تو نماز کی تیسری کنجی انفاغ بھی سبیل اللہ کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کئی گناہ اس کا رزق واپس لوٹا دیتی ہے پھر چوکسی رزقی کنجی دین کی خاطر حجرت کرنا اللہ فرواتے ہیں وَمِنْ يُحَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمَنْ كَثِیرًا وَسَاح کہ جو اللہ کے راستے میں ہجرت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جائے پناہ بھی دیتا ہے اور کفرت سے رزق بھی دے دیتا ہے چنانچہ کچھ لوگ سودی رزق جلے جاتے ہیں کچھ دبائی جلے جاتے ہیں کچھ کراسی جلے جاتے ہیں اور جن کی نیت ٹھیک ہوتی ہے اللہ پھر ان کو خوب رزق دیتا ہے چوتھ سی رزق کی کنجی تقوی گناہوں تے بچنا اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّا أَحْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَالتَّقَوُ اگر بسی رزقوں والے تقوی کو اختیار کرتے ایمان لاتے اور تقوی کو اختیار کرتے لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنِ السَّمَا ہم آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے بے رزق ہمارا کہاں پہ ہے آسمان میں اور اللہ فرماتے ہیں ہم آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے تو تقوی کو اختیار کرنے سے اللہ تعالی رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں اور بندے کو اس کی امیدوں سے زیادہ رزق دا فرماتے ہیں آپ نے اپنی زندگی میں کسی متقی حافظ آلم کو بھوک بیاس سے ایڈیا رگڑ کر مرتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا کوئی اگر ایک مثال کسی کو معلوم ہے تو وہ بتائے مجموع میں کھڑا ہوکے بتائے کہ یہ ایک آدم تھا جو متقید تھا حافظ تھا یا آلم تھا اور وہ بھوک بیاس سے ایڈیا رگڑتے ہوئے مر گیا ایک مثال آپ ایسی نہیں دے سکتے اور دنیا کے پی ایسی ڈاکٹروں کو بھوک بیاس سے ایڈیا رگڑتے ہوئے ہم نے خود دیکھا ہوا ہے تو جو بندہ نیکی کی لائن اختیار کرتا ہے اللہ اس کو رزق کی کمی سے برنے نہیں دیتے پھر رزق کی پانتی کنی عبادت پر کسرت کرنا حدیث مبارک ہے امن آدم تفرق لے عبادتی اے آدم کے بیٹے تو میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارق کر لے میں تیرے سینے کو غنا سے بھر دوں گا اور تیرے فقر کو میں بند کر دوں گا تو جو آدمی اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے فارق کر دیتا ہے اللہ اس کے سینے کو تمنگری سے بھر دیتا ہے اور اللہ تعالی اس کو لوگوں کی محتاجی سے بچا لیتے ہیں دیکھیں بھئی ایک ہوتا ہے گھوڑا ریس کا مقابلہ جیتنے والا جو ریس کا مقابلہ جیتنے والا گھوڑا ہونا اس کو گدے گاڑی میں کوئی استعمال نہیں کرتا اور یہ تو مقابلہ جیتنے والا گھوڑا ہے اس کی تو شان ہی اور ہے اسی طرح جو بندہ دین کی محنت کرنے والا ہو یا دین کا کام کرنے والا ہو اللہ تعالی اس کو دنیا کے رزق کی گدے گاڑی میں باندھنا پسند نہیں کرتے اللہ اپنے غیبی خدانوں سے رزق دے ریتے ہیں اور اس کو دنیا میں اللہ تعالی غناء والی جندگی عطا فرما لیتے ہیں ہمارے دوتھ بلال صاحب دوبائی سے آئے ہوئے تھے مجھے کہنے لگے حضرت میں نے گھوڑے کا ایک مقابلہ دیکھا تو انہوں نے ایک ویڈیو بنائی ہوئی تھی مجھے ویڈیو دکھائی تو ایک عربی نسل کا گھوڑا تھا جس نے ریس کا مقابلہ جیتا اور اس کو ریس کا مقابلہ جیتنے پر چالیس لاس درہن انا ملا اب آپ بتائیں جس گھوڑے کو مقابلہ جیتنے پر چالیس لاس درہن انا مل رہا اس کی اپنی قیمت کتری ہوگی پھر رزق کی شٹی گنجی حاج اور عمرہ کی کسرت کرنا جو بندہ حاج اور عمرہ کی کسرت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا رزق بڑھا دیتے ہیں حدیث موارکہ ہے حاج اور عمرہ تنگ دستی اور گناہوں کو اس طرح دور کرتے ہیں جس طرح بھٹی سونے شاندی کی محل کچیل کو دور کر دیتی ہے پھر رزق کی ساتھ ہی کنجی سلح رحمی سلح رحمی کرتے ہیں رشتہ داروں کے ساتھ محبت پیار کا تعلق رکھنا جن سے خون ہی رشتے ہیں ابو ریالہ نے فرماتے ہیں نبی سلام نے اشارت فرمایا جو شخص اپنے رزق میں کشات کی چاہے اور عمر میں اضافہ چاہے اس کو چاہیے کہ وہ سلح رحمی کرے یہ بخاری شریف کی حدیث ہے بخاری شریف کی روایت ہے جو شخص اپنے رزق میں اور عمر میں اضافہ چاہے اس کو چاہیے کہ وہ سلح رحمی کا خیال کرے اپنے غریب رشتہ داروں کا خیال کرے اللہ اس کی عمر میں اور اس کے رزق میں برکت عطا فرما دیں کہ رزق کی آٹھی کنجی کمزوروں سے اُس سے سلوک حدیث موارکہ ہے تمہیں اپنے کمزور اور ضعیف لوگوں کی وجہ سے اللہ کی نسرت ملتی ہے چنانچہ جو گھر میں کمزور ہوتے ہیں نہ بوڑے ہوتے ہیں نوجوان بچے ہیں ان کی خدمت کرنا وہ ہی سمجھتے ہیں نوجوان سمجھتے ہیں کہ کیا ہمارے لئے مسئیبت بن گئے ہیں ہر وقت ان کا خیال رکھنا پڑتا ہے نبی عطا نے فرمایا ان کمزوروں کی وجہ سے اور گھر کے چھوٹے معصوم بچیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نوجوانوں کو بھی رزقہ فرما دیتے ہیں اگر وہ کمزور نہ ہوتے یا بچے نہ ہوتے تو نوجوانوں کو اللہ پینے کو پانی نہ دیتے ان کے گناہوں کی نحوزت کی وجہ سے تو اس لئے نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ یہ سمجھیں کہ ہم جو کھانا کھا رہے ہیں نا تو گھر کے بوڑوں اور ان معصوم بچوں کی وجہ سے کھانا کھا رہے ہیں پھر رزق کی ذاتی کھنجی اللہ کا شکر ادا کرنا چنانچہ جو بندہ اللہ کی نعمتوں کا شکر خوب ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اور جیدہ رزق ادا فرما دیتے ہیں اور رزق کی گیاروی کھنجی یہ بڑی مذہبی بات ہے نوجوان توجہ کے ساتھ سنیں جو بندہ اپنے گھر واپس جائے اور اپنے گھر والوں کو مسکرا کر سلام کرے جو بندہ اپنے گھر واپس جائے اور گھر والوں کو دیکھ کر مسکرائے اور سلام کرے اللہ اس بندے کے رزق میں برکت ادا فرما دیتے ہیں اور یہ کام شیطان مشکل بنا دیتا ہے اس لئے گھر جاتے ہیں تو شکل بنی ہوئی ہوتی ہے گھر والوں کے ساتھ محبت پیار سے بات نہیں کرتے غصے سے بات کرتے ہیں شیطان جانتا ہے کہ اس سے برکت آئے گی لہٰذا اس کے چہرے پر مسکراہت آنے ہی نہیں دیتے سعیدہ شیطان شیطان فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام جب بھی گھر میں تشریف لاتے تھے مسکراتے اس کے ہرے کے ساتھ آتے تھے اور ہمیشہ اہل خانہ کو سلام کیا کرتے تھے آج گھر والوں کو سلام کرنا بھول جاتے ہیں بیوی کو السلام علیکم نہیں کہتے حدیث موارکہ کے الفاظ پھر رزق کی بارویں کھنجی والدین کی فرما برداری حدیث موارکہ میں ہے کہ پانچ چیزوں سے اللہ تعالی رزق میں برکت دے رہتے ہیں جو بندہ اللہ کے راستے میں خرج کرتا ہو اس کے رزق میں جو صلح رحمی کرتا ہو اس کے رزق میں جو اللہ کے راستے میں جہاد میں نکلے اس کے رزق میں جو بندہ ہمیشہ بابودو رہے اس کے رزق میں اور جو والدین کی فرما برداری کرے اللہ اس کے رزق میں بھی برکت ادا فرما دیتے ہیں رزق کی تیرلی کھنجی ہمیشہ بابودو رہنا چنانچہ ایک تحابی نے نبیر اسلام کی خدمت میں شکایت کی اہلا قبیر صلی اللہ علیہ وسلم مجھے رزق کی بڑی تنگی ہے نبیر اسلام نے جواب میں فرمایا تم ہر وقت بابودو رہا کرو یوستے علیہ کا رزق اللہ تمہارے رزق کو وسیع کر دیں گے یہ عادت کی بات ہے جیسے ہمیں بابودو رہنے کی عادت ہے آج نیت کرے کہ نہیں ہم ہر وقت بابودو رہیں گے جب واشون میں گئے تو بودو کر کے نکلیں نماز کا ٹائم ہے یا نہیں بد بابودو ہو جائیں پھر بودو ٹوٹے پھر بودو کر لیں پھر بودو ٹوٹے پھر بودو کر لیں جو بندہ ہر وقت بابودو رہے گا اللہ اس کے رزق میں برکت اطاع فرمارے گا پھر زندگی چودویں کنجی چارش کی نماز پڑھنا چارش کی نماز پڑھتے ہیں دن کے دس گیارہ بجے جب سورج مناسب اوپر آ جاتا ہے تو اُس وقت جب نفل پڑھے جائیں اُس کو چارش کی نماز کہتے ہیں سلات و زہا کہتے ہیں جو بندہ اُس وقت نماز ادا کرتا ہے اللہ اُس کے رزق میں برکت ادا فرمارے گا اب مردوں کے لئے دفتروں میں چارش کی نماز پڑھنی مشکل ہوتی ہے تو ہمارے اقابد نے فرمایا کہ اُس بندے کو چاہیے کہ وہ دو رکت اشراعات کی نیت پڑھے گھر میں اور دو رکت چارش کی نیت پڑھ لے تو اُس کے چارش کی نفل ہو جائیں گے اللہ اُس کو رزق میں برکت ادا فرما دیں گے یہ کام تو سارے ہی کر سکتے ہیں حدیث مبارکہ میں آتا ہے جو بندہ سورہ واقعہ روزانہ پڑھے جو بندہ ہر رات میں سورہ واقعہ پڑھے اس کو کبھی فاقعہ نہیں پہنچ سکتا اللہ تعالیٰ اُس کی رزق میں برکت ادا فرمائیں گے عبداللہ اِن محسوس جہاں میں افتابی ہیں بیمار تھے اور ان کی بیٹیاں ہی کیوں ان کا بیٹا نہیں تھا امیر المرین صحیح نے عثمان غریانو ان کی تیمارداری کے لئے تشریف لائے تو حضرت عثمان غریانو فرمایا کہ آپ کی بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں بیٹا تو ہے نہیں تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کو اپنے پیسے سے ایک کافی بڑی رقم حدیعہ کر دوں تو عبداللہ اِن محسوس جہاں نے فرمایا کہ مجھے ضرورت نہیں ہے ان کا آپ کو ضرورت کیوں نہیں ہے آپ کی بیٹی ہیں اور بیٹا ہے نہیں تو ضرورتیں تو زندگی کی ہوتی ہیں تو عبداللہ اِن محسوس جہاں نے جواب دیا کہ نبی علیہ السلام نے مجھے فرمایا تھا کہ جو بندہ سورہ واقعہ کو ہر رات پڑھ لیتا ہے اللہ اس کو رزق کی سنگی سے بچا لیتا ہے میں نے اپنی ساری بیٹیوں کو سورہ واقعہ یاد کروا دی ہے اور میری بیٹیاں ہر رات میں سورہ واقعہ پڑھتی ہیں لہذا میری بیٹیوں کو کبھی عفاقہ نہیں آ سکتا پھر رزق کی سنگی کو جی دعا کرنا جو بندہ تحجد کے وقت میں یا فر نمازوں کے بعد اللہ تعالیٰ سے آجزی اور دھاری کے ساتھ دعا مانگے اللہ تعالیٰ اس کو رزق کی پریشانیوں سے محفوظ فرما لیتے ہیں نبی علیہ السلام نے ایک صاحبی کو یہ دعا سکھائی کہ تم گھر سے نکلتے ہوئے دعا مانگا کرو بسم اللہ علی نفطی و مالی و دینی اللہ مردنی لکھدائی کا و بارک لی فین حضیحا بقدر لی حتی لا احبو تعجیل ما آخرتا ولا تاخیر ما اجلتا تو جو بندہ یہ دعا پڑھ لے گا اللہ تعالیٰ اس کو رزق کی تنگی سے بجا لے گی تو آج کی رات کا مضمون تو ختم ہو گیا اب تھوڑی بات اور بھی سن لیجئے کہ کچھ اسباب ہوتے ہیں سنگدستی کے عموماً ہمارے اندر وہ آتے ہوتی ہیں اور ہم کہتے ہیں جی کہ سنگدستی بہت ہے ہمیں چاہیے کہ جس چیزوں سے سنگدستی ہوتی ہے ان عمال کو چھوڑ دیں پہلا عمل کھڑے ہو کر جوتے پہن کر ننگے سر کھانا کھانا آج کل شادیوں میں دعوتوں میں ایک عام سی بات ہے جوتے پہنے ہوتے ہیں ننگے سر ہوتے ہیں اور کھڑے ہو کر کھانا کھاتے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ رزق میں تنگی فرما دیتے ہیں دوسری بات بیت الخلا میں باتیں کرنا تیسری بات مہمان کو بھوڑ سمجھنا چوتھی بات ہاتھ دھوے بغیر کھانا کھانا اور بسم اللہ پڑے بغیر کھانا کھانا اس سے رزق میں تنگی ہو جاتی ہے پھر پانچی بات کھانا ختم ہو جائے تو کھانے کے برطن کو اچھی طرح صاف نہ کرنا اس سے بھی رزق میں تنگی ہوتی ہے پھر چھٹی بات مسجد میں دنیا کی باتیں کرنا پھر خاتمی بات مانگنے والے فقیر کو جھڑکنا بھئی آپ کے پاس کچھ نہیں ہے دینے کے لیے تم محبت جس کو کہہ دے کہ بھائی آگے چلے جاؤ جھڑکی نہ دیں کئی لوگ اُس فقیر غریب تمہجھے ہوئے اُس کو جھڑکنا شروع کر دیتے ہیں تجھے کہا نہیں تجھے سننا نہیں جاتا کیوں نہیں تو فقیر کو جھڑکنے سے خود بندہ رزق کی تنگی میں مفتلا ہو جاتا ہے پھر ساتھوں عمل مغرب کے بعد بلا اُذر کے سو جانا عشق کے بعد سونا چاہیے مغرب کے بعد اگر بیماری ہے یا اُذر ہے تو اور بات ہے پھر اجازت ہے اگر اُذر نہیں تو مغرب کے بعد سونے کی عادت نہیں بنانی چاہیے پھر دسوہ عمل جس سے رزق سنگ ہو جاتا ہے بغیر اُذر کے نماز قضا کر دینا فجر نہیں پڑتے زہر نہیں پڑتے اثر نہیں پڑتے مغرب نہیں پڑتے باتوں میں لگے رہے نماز قضا ہو گئے پھر بیاروہ عمل جس سے رزق میں تنگی آتی ہے جھوٹ بولنا اور آج کل تو جھوٹ بولنے کی اپنے دا ماں باپ بچے سے ہی کر دیتے ہیں پھر باروہ عمل جس سے رزق میں تنگی ہوتی ہے گانے بجانے میں دل لگانا گانے پسند ہوتی ہے تو آپ دیکھیں گاڑیوں میں ہر وقت ٹون ٹون ہوتی رہتی ہے گانے لگے ہوئے ہوتے ہیں موسک لگی ہوتی ہے پھر تیروں عمل جس سے رزق میں تنگی آتی ہے اولاد کو برا بھلا کہنا کچھ جاہل ماں باپ کو اولاد کو گالیاں دینے میں مزہ آتا ہے ماں ہے تو گالیاں دیتی ہے باپ ہے تو گالیاں دیتا ہے اولاد کو گالیاں دینے سے اللہ تعالیٰ بندے کو رزق کی تنگی میں مبضلہ کر دیتے ہیں اس لیے غفتے میں بھی اولاد کو دعا دینی چاہیے چنانچہ ایک صاحب اپنا واقعہ سنانے لگے کہ میں بہت شرارتی تھا اور گھر والوں کو میں نے تنگ کیا ہوا تھا ایک دن کیا ہوا کہ گھر میں مہمان آئے ہوئے تھے تو میری والدہ نے دال بنائی مہمانوں کے لئے اور میں نے ایک مکتھی ریت کی بھری اور آ کر ہنڈیاں میں ڈال دی اب جب مہمان کھانا کھانے لگے تو دال کے اندر ریت تھی تو کھانا تو نہیں کھایا جاتا نا تو مہمانوں کو بھی پریشانی ہوئی اور گھر والوں کو بھی پریشانی ہوئی اب جب گھر والوں کو پریشانی ہوئی تو میرے والد تو غصے میں کہ جس نے یہ کیا ہے میں اس کی پٹائی کرتا ہوں کہنے لگے کہ میری والدہ کو پتا چلا تو میری والدہ نے پتا کیا کہ یہ کام کیا کس نے ہے تو مہمان کو بچوں کا پتا ہوتا ہے اس نے کہا کہ فلاں نے کیا ہوگا مجھے پکڑ کے لائے گیا اور مجھے پوچھا گیا کہ کیا تم نے یہ حرکت کی سالن کے اندر تم نے ریت ڈالی تو امی کے سامنے میں نے اقرار کر لیا ہاں امی یہ شرارت میں نے کی کہنے لگے کہ یہ شرارت کا جب میں نے اقرار کیا تو غصے میں میری ماں نے مجھے کہا اچھا تم نے مہمانوں کو تکلیف پہتائی اور سالن کے اندر تم نے ریت ڈالی اللہ تعالی سجھے حرم کا امام بنا دے تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے میری ماں کی دعا کو قبول کر لیا اور آج اللہ نے مجھے دونوں حرم کا امام بنا دیا یہ واقعہ کس کا تھا کاری سجیس کا تھا جو حرم کے امام ہے انہوں نے اپنی زندگی کا واقعہ سنایا کہ میں نے یہ حرکت کی تھی میری والدہ نے مجھے بد دعا دینے کی بجائے دعا دی تھی بیٹا اللہ تجھے حرم کا امام بنا دے اور آج میری ماں کی دعا قبول ہوئی اور اللہ نے مجھے حرم کا امام بنا دیا پھر چودھوں عمل قرآن پاک کو بے وضو آتھ لگانا بعض لوگ قرآن مجید کی بے حرم نہیں کرتے ہیں وضو کے ساتھ آتھ لگانا چاہیے وہ بے وضو بھی آتھ لگا لیتے ہیں تو بے وضو آتھ لگانے سے اللہ تعالی رزق میں تنگی پیدا فرما دیتے ہیں پندرمہ عمل غیر محرم کو بے ڈھرک دیکھنا بعض نوجوان سمجھتے ہیں کہ ہوتا تو کچھ نہیں تو غیر محرم کو دیکھو مجھے اڑاؤ تو غیر محرم کو دیکھنے سے اللہ تعالی بندے کو رزق کی تنگی میں مختلاف فرما دیتے ہیں اور سوروہ عمل جس سے کہ اللہ تعالی رزق کو تنگ کر دیتے ہیں اپنے اہل خانہ کے ساتھ ہر وقت لڑتے رہنا یہ گناہ آج کے دور میں عام ہو گیا ہے جس گھر میں دیکھو خاند بیوی پہ پرس رہا ہے اور بیوی بھی چوپ نہیں کرتی آگے سے کوئی نہ کوئی جواب دیتی رہتی ہے اس نوک جوک کے بدلے اللہ تعالی رزق کی تنگی میں مختلاف فرما کر دیتے ہیں آپ دیکھیں جو لوگ رزق کی تنگی کی شکایت کرتے ہیں وہ محسوس کریں گے کہ واقعی ہماری زندگی میں یہ گناہ موجود ہیں اللہ تعالی آج کی رات میں ہمیں سب گناہوں سے سچی توبہ کرنے کی توفیق ادا فرمائے اور رزق کی تنگی سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے اور غیر کی محتاجی سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے اور دنیا میں اللہ عزتوں کی زندگی نصیب فرمائے اور قیامت کے جنبی اللہ تعالی عزتوں کے ساتھ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے کی توفیق ادا فرمائے آج کی رات بجٹ کی رات ہے بجٹ آج رات بننا شروع ہو جائے گا اس بجٹ میں کیا کیا چیز ہوگی آئندہ سال کن لوگوں نے زندہ رہنے اور کن لوگوں نے کی موت آنی ہے تو مردوں کی فیرنس بنے گی آج کی رات میں آنے والے سال میں کن لوگوں کی موت واقع ہوگی ان کی آج کی رات میں فیرنس بنے گی پھر آنے والے سال میں کن کی شادیاں ہوگی ان کی بھی فیرنس بنے گی کن کے ہاں بیٹے پیدا ہوں گے اولاد پیدا ہوگی اس کی بھی فیرنس بنے گی یہ بجٹ ہے کس کو صحت ملے گی کس کو بیماری آئے گی یہ آج کی رات میں فیصلے ہوگے اور یہ رزق کی لسٹیں بنتی رہیں گی بنتی رہیں گی حتیٰ کہ رمضان شریف آ جائے گا پھر ستائیس رمضان کی رات میں اللہ تعالیٰ ان رشتوں کو فائنل کر کے رشتوں کو عمل کے لئے پہنچا دیں گے درمیان میں مقفہ اللہ نے دیئے رکھا کہ میرے بندے اگر اس طوران تو اللہ سے مانگے گا عبادت کرے گا دعائیں کرے گا تو ہم تیرے رزق میں تبدیل بھی کر دیں گے ہم تیرے لئے اچھے رشتے کا انتظام کر دیں گے تجھے ہم بیٹا عطا کریں گے تجھے ہم عزتیں عطا کریں گے تجھے ہم صحت عطا کریں گے تو یہ بجٹ آج کی رات سے بننا شروع ہوگا اور فائنل کب ہوگا ستائیس رمضان کی رات کو فائنل ہوگا اور فرشتوں کو عمل کے لئے پہنچا دیا جائے گا نبیل ایسام نے فرمایا کیونکہ آج کی رات رزق کے فیصلے ہوتے ہیں تو میرا دل چاہتا ہے کہ جب میرے رزق کے فیصلے ہو رہے ہوں تو میں روزہ رکھوں لہذا کل کا دن روزہ رکھنا سنت ہے کل کا دن کیا کرنا سنت ہے روزہ رکھنا سنت ہے اور آج کی رات میں صلاح تصویم بھی پڑے اور اگر وقت ملے تو قبرستان جا کر اپنی موت کو بھی یاد کریں اور اللہ سے دعائیں مانگیں کہ اللہ تعالیٰ میں رزق کی پریشانی سے محفوظ فرمائے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور اللہ ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین دعا سے پہلے ہم توبہ کے کلمات پڑھ لیتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے پچھلے گناہوں کو معاف فرمائے اور آئندہ ہمیں نیکوکاری کے زندگی رفیر فرمائے الحمدللہ وقفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفاء اما بعد یہ کلمات پچھے دل کے ساتھ سیکھیں بجے پڑھئے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیری وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت آمنت باللہ کما ہوا بے اسمائے وصفاتی وقبلتو جبیع احکامہ اکرارم باللسانے وتسیقم بالقلب اشد اللہ الہ اللہ اللہ واشہد انہم محمدن عبدہ ورسول اتغفر اللہ ربی بن کل زمب واتوب الی برحمت کا یا ارحم الراح ان کلمات کو پڑھنے سے ہم تو بتائے ہو چکے ہیں چند معاملات ہیں جن کو بقائطی سے کریں گے صلح صلح دل کو بنور کریں گے پہلا عمل ہے سو مرتبہ استفار پڑھنا تو بشام دوسرا سو مرتبہ دنشریف پڑھنا تو بشام تیسرا قرآن ویس کی ثلاوت روزانہ کرنا چوتھا چلتے فرسے لیٹے بیٹے دل میں اللہ کو یاد کرنا اور پانچوہ ہے مراقبہ خوب و شام روزانہ کرنا پندرہ منٹ کریں آدھا گھنٹہ کریں جتنا گھڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا جتنا مراقبہ کریں گے اتنا دل میں مندور آئے گا ابھی ہم دعا سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیتے ہیں سب درات آنکھوں کو بند کر لیں سر کو جھکا لیں دنیا اور جو کوئی دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ